تو یہاں سے ایک صراحات میں آ گیا کہ دیکھو نبی نے اپنی ولادت کا دن بولو بھائی منائے کچھ تو کیا ہے نا اس میں کچھ تو کیا نا کچھ نہ کچھ تو ملتا ہے نا اتنا بھی نہیں ہے جیسے یہ وہابی لوگ بولتے ہیں کچھ تو ہے کچھ تو اہمیت دی یہ ایک موجزہ اسلام کا کہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا جو دن ہے نا یعنی جو بارر تاریخ آپ اگر فرض کر بھی لو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو اہمیت کیوں نہیں دی اور اگر ہفتے میں ایک دن پیر کو اہمیت دی ہے تو پھر آپ پیر کو دو ہر پیر کو اس تاریخ کو نہ دو آپ کیونکہ نبی نے کس کو دی اہمیت پیر کو تو آپ پیر پیر کو دے دی اگر ہیں نبی نے بارہ ربیل اول کو نہیں دی آپ پیر کو نہیں دے رہے ہیں بارہ کو دے رہے ہیں اس کا مطلب آپ کو نبی کی مخالفت کا ایک کمر بستہ ہوئے ہیں جس دن کو دی اس کو نہیں دے رہے ہیں جس کو نہیں دی اس کو دے رہے ہیں تو یہ الٹی کہاں نہیں ہوگئی کی نہیں ہوگئی الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يغلل فلا هادیلہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لا ونشہد ان محمد عبده ورسوله صلى الله تعالی علی وعلى آله واصحابه وبرک وسلم تسليما كثيرا اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخوهوه وما نهاکم عنه فانتهو وقال النبی صلى الله عليه وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو مردود یہ بچے کو درہ خاموش کرا لیں ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں بارہ ربیع الاول سے متعلق بیان ہوتا ہے اور کئی بار ہو چکا ہے تو بار 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 یہ کی موضوع کو گھوماتے گھوماتے آدمی تھک جاتا ہے کیونکہ جو ربیع الاول منانے والے ہیں وہ تو گھومتے گھومتے تھکتے نہیں ہیں کیونکہ ان کا تو کی عبادت ہی ہے اور سب کچھ یہی ہے ہمیں تو اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا محبت سے نبی کی محبت مراد نہیں ہے ایک شاعر کا شیر بطور استشاہت پیش کی آئے کہ شاعر کہتا ہے کہ ہر شاعر غزلوں میں محبوب کی محبت ہی کو بیان کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے حالے کہ شعر و شاعری میں اور بھی چیزیں آنی چاہیے تو اس پہ شاعر نے بڑی اچھی بات کی اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا تو کسی دوسرے ٹاپک کو بھی شڑھا جائے تو یہ جو ہیں ہمارے گرین چینل والے حضرات یہ تو کرتے رہیں گے ہمارے کہنے سے یہ چھوڑیں گے نہیں دلائل سے اگر چھوڑنا ہوتا تو دلائل تو بہت ہیں تو اب دلائل سے انسان بات مانتا ہے یا پولیس سے مانتا ہے دونوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے یا تو انسان آج کے دور میں دلیل سے بات مانے گا یا کس کی بات مانے گا پولیس کی پولیس منوائے سعودی عرب میں چونکہ پولیس کا ڈھنڈا چلتا ہے تو وہاں پر یہ ڈھول ڈھمک کے آپ کو نظر نہیں آئیں گے سعودی عرب میں آپ کو نظر آئے گا یہ سب چیزیں مکہ مدینہ میں جدہ میں ریاض میں ہری جنڈیاں کہیں دیکھیں آپ نے مٹھائیاں کہیں دیکھیں آپ نے یہ جو آج کل چائنہ سے سستی سستی بطیاں آ رہی ہیں لوگ لٹکا رہے ہیں کسی نے بڑی اچھی بات کی جب سے چائنہ نے بطیاں سستی کی ہیں ربیل اول ذرا زیادہ جوش و خروش سے منائے جانے لگائے چائنہ نے بھی ہر میدان میں ٹانگڑائی ہوئی ہے وہ دیکھتا ہے کہ ان کی پبلک کس طرف ہو جا رہی ہے ربیل اول آ رہا ہے چائنہ چار چرانے میں بطیاں بنا کے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے تو سستے میں لوگوں کو جوش کا اظہار کا موقع مل گیا تو سعودی عرب میں چونکہ پولیس ہے لہذا وہاں پر ربیل اول نہیں منائے جاتا ہمارے ہاں چونکہ پولیس خود ربیل اول مناتی ہے تو وہ روکے گی کیسے پولیس جو ہے سعودی عرب میں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اثر پہ ہمارے جو گرین چینل والے حضرات ہیں یہ بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم یہاں ان کو روکتے ہیں دلیل سے بات سمجھاتے ہیں یہ نہیں رکھتے وہاں بات دلیل سے ان کے علماء کی کتابوں میں دلائل بھی ہیں لیکن ساتھ ساتھ پولیس کا ڈنڈا بھی ہے تو میں نے روزہ رسول پہ ایک گرین چینل والے صاحب کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اثر کی طرف رخ کر کے باقاعدہ ہاتھ بان کے ایسے کھڑے ہوئے ہیں جیسے نماز پڑھ رہے ہیں مجھے یہ لگا کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں ایک متعوے ایک نوجوان سے عالم تھے میں نے ان کو جا کے کہا کہ یہ آدمی اس کو ذرا دیکھیں پہلے اس شخص کو سمجھایا کہ یہ کام نہیں کرو یہاں ہاتھ چھوڑ دو مجھے غصے سے دیکھنے لگایا یعنی یہ سوچنے لگا یہاں بھی پہنچ گئے یہ لوگ پاکستان سے اردو میں سمجھایا تو اس سمجھ میں نہیں آیا حالکہ وہ اردو جانتا تھا اردو میں بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی نا لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آئے وہاں ایک عالم کھڑے تھے جن کے ساتھ ایک شورتہ بھی تھا پولیس والا بھی تھا تو میں نے ان عالم سے کہا کہ حضرت یہ ذرا حرکت دیکھیں اس کی تو وہ ان عالم کو غصہ آیا وہ عربی تھے اردو جانتے نہیں تھے جیسے ہی اس کی طرح بڑھے ہیں تو اس نے فرم ہاتھ یوں سی دکھر ایسے گھننا بن گیا ایسے بس کچھ ہائی نہیں تو دیکھو میری بات قومی زبان میں ان کی مادری زبان میں ان کی سمجھ میں نہیں آئی اور وہ عربی تھے عربی بولی بھی نہیں ابھی صرف اس کی طرف چلنا شروع ہوئے ہیں اور اس کی سمجھ میں بات آگئی تو یاد رکھو یہ جو ہمارے ملک میں آج جو کچھ ہو رہا ہے مجھے تو اتنا معلوم بھی نہیں میں گھر سے نکلا نہیں لیکن لوگ تو بہت کچھ بتا رہے ہیں ہم نے تو یہ چائنہ کی بطیاں ہی دیکھی ہیں دائیں واہ ہیں اور کچھ نظر نہیں آیا لیکن یو پی موڑ اور نا موڑ اور ادھر ادھر جو لوگ گئے ہیں وہ تو پتہ نہیں کیا کیا بتا رہے ہیں اللہ کی پناہیت کی نماز بھی بقاعدہ ہوئی ہے تو وہ تو کرتے چلے جا رہے ہیں اور کرتے چلے جائیں گے تو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ چیز ختم ہو جائے یہ نہیں ہوگی ختم کیونکہ شیطان جو ہے نا شیطان وہ انسان کے پیشے لگا ہوا ہے اور شیطان نے اللہ سے یہ قسم اٹھوائی تھی اللہ کے سامنے یہ قسم اٹھائی تھی لا تجید اکثارہن شاکرین کہ اللہ تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا شکر گزاری کے مطلب کیا تیرے حبیب اور تیری مان کے چلنے والے نہیں بنیں گے تو اپنی ایک خواہش پوری کرنی ہوتی ہے اس کو دین اور مذہب کا لیبل لگا کے استعمال کیا جاتا ہے کوئی گلوکار اگر سچی توبہ کرے گا تو اسے گلوکاری کو مکمل چھوڑنا پڑے گا لیکن آپ اس گلوکار کو لے کر آئے اور آپ نے قوالیوں میں لگا دیا اسے تو یہ اس کے لیے ذرا آسان ہے کہہ گا بات ہوئی ہے تھوڑا سا پیٹرن تبدیل ہو گیا ہے یہاں بھی مجھے آواز کو دکھانے کا موقع مل رہا ہے یہاں بھی گردن ہل رہی ہے اور موسیقی کی وہی دھنے ہیں جو وہاں تھی مگر تھوڑا سا کلام تبدیل ہو گیا ہے تو اس سے اس کی تھرک بھی پوری ہو جائے گی جو اس کو تھرک تھی نا ناچنے کی گانے کی گویہ پند دکھانے کی وہ بھی پوری ہو جائے گی اور نام کس کا استعمال ہوگا پیغمبر کا صحابہ کا اولیاء اکرام کا تو یہ تھرک ہوتی ہے انسان کے دل میں کہ وہ ہر آدمی کو ناچنے کا تھوڑا سا شوق بھی ہوتا ہے گانے کا جھومنے کا ہوتا ہے تھوڑا سا تو وہ بعض لوگ گناہ سمجھ کے گاتے ہیں جیسے گلوکار سے میری ملاقات ہوئی اس نے کہا کہ میں مانتا ہوں یہ گناہ کا کام ہے بس غلط ہے دعا کریں اللہ تعبیٰ کی توفیق دے تو اور بعض لوگ گناہ کا اطراف نہیں کرتے وہ ناچ بھی لیتے ہیں لیکن اسی ناچ میں نام کس کا ڈال دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اکرام کا ناچ ڈال دیتے ہیں تو ایسے ایسے میں نے تو بچپن میں ایک ڈانس دیکھا تھا بریلویوں کا اس کے بعد سے میں نے آج تک میں گھر سے نکلتا ہی نہیں ان دنوں میں مجھے اپنے گھر کے کاموں سے فرصت نہیں ملتی یعنی بہت پرانی بات ہوگی کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ پگڑیاں پہن کے ہرے رنگی اور سفید ان کے لباس تھے اور پیلی جبلیں تھی اور نسوا کے یہاں رکھی ہوئی تھی تو ربیلوگل آنے میں ابھی دن باقی تھے ایک تو ہے آمد رسول ایک ہے آمد رسول کا جو مہینہ ہے اس کی آمد وہ ایک ذرہ زیادہ حساب کتاب ہو جاتا ہے تو میں نے ان کو دیکھا وہ ناچ رہے تھے اب پگڑی والا داڑی والا ناچتے ہوئے اچھا لگتا ہے تو بہت ہی عجیب سمندر لگ رہا تھا تو یہ بات اتنی پرانی ہے آپ کو معلوم ہے کہ موسیقی کی دھنے بھی ترقی کر رہی ہیں اور ناچنے کا فن بھی ترقی کر رہا ہے تو آج کل سنائے کے باقاعدہ بریک دانس ہونے لگائے وہ پرانے ناچ گانے گئے خیر یہ تو باتیں تھی یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کو ممبر پر بیٹھ کے بیان کیا جائے ان کا گمراہ ہونا غلط ہونا اتنا واضح ہے لیکن پھر قرآن مجید کی ایک بات ذہن میں آتی ہے بتوں کا معبود ہونا بت معبود ہیں اقل تسلیم کرتی ہے اس کو کہ پتھر کے بنائے ہوئے بت ہمارا کچھ کر سکتے ہیں بتاؤ بھائی یہ کوئی ایسی بات ہے جس کو اچھالا جائے اور سمجھایا جائے اتعبدون ما تنحدون بھلا تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کو خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو تو یہ ایسی چیز ہے جو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ غلط ہے یہ میرا معبود نہیں ہو سکتا لیکن پھر بھی قرآن نے بت پرستی کے خلاف بہت باتیں کی ہیں انبیاء اکرام نے بت پرستی کے خلاف بہت دعوت دی ہے کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اس کو دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت تھی بلکہ اس لیے کہ قوم اس حماقت اور برائی میں مبتلا تھی کام تو احمقانہ ہے مگر قوم جا اسی احمقانہ کاموں کی طرف رہی ہے اس لیے بولنا پڑتا ہے نہیں آری بات سمجھنا کام یہ ناچنا گانا مراسیوں اور دھولکیوں کا کام ہے یا نہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق بتاؤ کوئی نقلِ کفر کفر نباشت کسی صحابی کے ہاتھ میں کسی نے دھول کا کوئی سنا تذکرہ کوئی باجہ موسیقی ہے بھئی کوئی ولی اللہ دکھاؤ کوئی بڑے بزرگ گزرے ہوں جو نقلِ کفر کفر نباشت بولتے ہوئے بھی گستاخی کا ڈر لگتا ہے کوئی بزرگ مشہور دکھاؤ جو ناچتے ہوں گاتے ہوں بلکہ یہ بولنا ہی اگر میں صاف بول دوں فلاں بزرگ ناشتے تھے تو لوگ گستاخی کا فتوہ لگا دیں گے مگر ہماری قوم ناچ رہی ہے ہماری قوم کیا کر رہی ہے ناچ رہی ہے جھنیاں بھی لگ رہی ہیں میں نے ایک دفعہ چینل پر ایک بیان دیکھا ایک مولوی صاحب کا وہ اسی فرقے سے ان کا تعلق تھا تو جب دی کوئی اچھی بات کرتے ہیں ہرے ہرے جھنڈے لوگ یوں کر کے لہ رہا تو میں نے کب پتہ نہیں اس کا مقصد شاید یہ ہے کہ جب وہ کھڑا ہوتا ہے نا وہاں ٹرین کے پٹری پہ ہرے جھنڈا لہرہ رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے آنے دو وہ ٹرین گزر جاتی ہے اور لال جھنڈی کا مطلب باگے خطرہ بم رکھا ہے روک تو شاید یہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضرت آپ نے بات بلکل صحیح کی اگلی بات آنے دو یہ والی صحیح اگلی بھی ٹھیک ہی ہوگی آنے دو اور اگر کوئی غلط بات کر دیں تو پھر لال جھنڈی یہ لال جھنڈی دکھا دو عجیب سا بنا دیا ہے اسلام جو ہے اسلام جس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستائیس مرتبہ گھوڑے پر سوار ہو کر جنگے لڑی ہیں ایک نظام تھا دنیا میں نافذ کرنے کے لئے دھولگیوں اور میراسیوں کو اگر آپ نے لانا ہوتا تو اس دور کے کسی مشہور دھولگی سے آپ رابطہ کرتے ہیں ماذا اللہ نقل کفر کفر نباشر کسی میراسی سے رابطہ کرتے ہیں ماذا اللہ بار بار کہہ رہا ہوں نقل کفر یعنی کفر کی بات کو نقل کرنا یہ کفر نہیں ہے تو اس لئے کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا وہی موضوع کو ریپیٹ بھی کروں گا کچھ نئی باتیں بھی لاؤں گا اس بارے میں انٹرنیٹ پر میرا بارہ ربیل اول کے حوالے سے ایک بیان موجود ہے لیکن تھوڑی تھوڑی تفصیل انشاءاللہ میں آج بھی بیان کروں گا بہت سے لوگ انٹرنیٹ نہیں سنتے اور بعضوں کو تو چلانا بھی نہیں آتا اچھی بات تو یہی ہے کہ ایسے ہی ہوں نہ آتا ہوں نہ دیکھتے ہوں یہ جو بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے یہاں سے بات شروع ہوتی ہے اگر یہیں سے ختم کر دی جائے تو آگے ساری عمارت گر جائے گی بارہ ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں ہے اس کی دو مضبوط دلیلیں ہیں دونوں تحقیقی دلیل تحقیقی دلیل کا مطلب جو واقعہ تن حبیث سے یا قل سے ثابت اور ایک الزامی دلیل الزامی کا مطلب جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں انہی کے علماء سے دکھا دیا جائے اس کو الزامی دلیل کہتے ہیں کہ بھئی ہماری نہیں مانتے جن کی مانتے وہ انہی کے انہی کا دیکھ لو کیا ہے تحقیقی دلیل جو دو ہیں وہ ایک کا تعلق ہے حساب سے عقل سے اور ایک کا تعلق ہے نقل سے نقل کہتے ہیں یعنی حدیث ہمارے مذہب کی بنیاد کونسی دو چیزیں ہیں بتاؤ میرے بھائی قرآن اور حدیث اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز بھی ہے نہیں ہے نا تیسری چیز توراہت انجیل زبور حضرت بحمد برکاتہ یا حضرت فلان رحمت اللہ علیہ کوئی ہے قرآن اور حدیث ایک چھوٹا سا سوال ہوگا کہ پھر امام و حنیفہ درمیان میں کہاں سے آگئے ہیں ان کو کیوں مانتے ہو تو وہ ایک الگ موضوع ہے امام ابو حنیفہ کا مذہب قرآن و حدیثی تھا اذا صح الحدیث فہوا مذہبی امام حنیفہ کہا لے جب حدیث صحیح ہو تو وہ میرا مذہب ہے تو ان کی بات کو فالو کرنا قرآن حدیثی کو فالو کرنا ہے تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے اس کو ابھی نہیں چھڑنا چاہتا میں تو لیکن وہ بھی کہاں سے مسئلہ لیتے ہیں امام حنیفہ بھی کہاں سے لیتے ہیں قرآن اور حدیث وہاں سے نہ ملے تو وہ بھی نہیں کہہ سکتے اگر وہ کہیں تو پھر گمراہ قرار پائیں گے وہ بھی تو ان کا امام بھی قرآن اور حدیثی ہے ہمارا امام بھی قرآن اور حدیثی ہے تو میرے بھائی قرآن میں دکھا دو کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن بارہ قرار دیا ہو یا کسی حدیث میں دکھا دو کسی بھی حدیث میں دکھا دیں جس میں آتا ہو کسی صحابی نے بیان کیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ تاریخ کو پیدا ہوئے تھے حدیث سے مرات صحیح حدیث ہے اگر ضعیف موضوع منگھڑت کو لینا شروع کر دیں پھر تو ہمارا دین جو ہے وہ تو ایک عجیب چیز بن جائے گا وہ تو یہ جو ہمارے گرین چینل والے ہیں یہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ضعیف حدیث یا موضوع حدیث کسی مسلک اور مذہب کی بنیاد نہیں ہو سکتی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے بارہ تاریخ یہی وجہ ہے کیونکہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اس لیے اس میں اختلافات بہت ہیں جب کوئی چیز نہ ملے نا اسلاف میں تو پھر علماء اندازے لگاتے ہیں اٹھ کل رائے سے کام لیتے ہیں کہ تاریخیں ملاتے ہیں کچھ اندازے لگاتے ہیں تو امام احمد رضا خان بریلوی نے یہ اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جمہور محدثین اور اکثر محدثین کا قول یہ ہے کہ آپ کی ولادت کا دن آٹھ ربیل اول ہے یہ پرچہ میرے ہاتھ میں بھی ادھرہ دکھا دیں میں پڑھ گے سنا دوں یہ ان کی کتاب ہے نتق الحلال بی ارخی ولاد الحبیب والوصال نتق کمانا بولنا حلال کمانا چان ارخ تاریخ کو کہتے ہیں ولاد الحبیب حبیب کی ولادت کا دن والوصال اور انتقال کا دن تو یہ کتاب مولانا احمد رضا خان بریلوی نے لکھی ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات پر ہے ٹوپیک یہ ہے اس کا اس میں یہ میں نے دو سال پہلے ممبر پہ ان کی کتاب ہاتھ میں رکھ کے صفحہ نمبر آٹھ آپ لوگوں کو دکھایا بھی تھا اور عبارت پڑھ کے سنائی تھی کہ امام احمد رضا سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن کونسا ہے تاریخ کونسی ہے تو انہوں نے لکھا کہ جواب آٹھ ربیع الاول کیا جواب لکھا وہ کتاب بھی میرے ہاتھ میں تھی اس کا صفحہ کمپوز کر کے ہم نے یوٹیوب پہ بھی ڈال دیا تھا جب سے یوٹیوب بند ہوا تو وہ بھی بند پھر آج میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے اس کتاب کو دوبارہ نکالا تو یہ کتاب صفحہ نمبر چار سو آٹھ سے شروع ہو رہی ہے انٹرنیٹ پر اب پتہ نہیں غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے یا شروع کا صفحہی پی گئے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن بدگمانی اسلام میں جائز نہیں ہے ہو سکتا ہے ہمیں نہ ملی ہو بہرحال کتاب کا نام یاد رکھیں نتخ الحلال بی ارخی ولاد الحبیب والوسال تو اس میں لکھا کہ کیا تاریخ ہے آٹھ تو پھر میں نے اس کو مزید کنگالہ تو اس میں لکھا ہوا ہے کسی نے پوچھا یہ لکھ رہے ہیں مدارج وغیرہ کی حوالے سے لکھ رہے ہیں اکثر محدثین و معرخین کا نظریہ یہ ہے کہ ولادت با سعادت آٹھ تاریخ کو ہوئی صفحہ نمبر چار سو بارہ سمجھتا نا سمجھ رہے ہیں کیا نہیں سمجھ رہے اچھا آگے لکھتے ہیں اقولو یہ مدارج کی حوالے سے انہوں نے لکھیا آگے کہہ رہے ہیں اقولو یہ عبارت عربی میں اگر آپ کے ہیں تو مرمی بڑھ کے سناتے ہیں احمد الرح خان بریلوی تھے بڑے عالم اور فلکیات کے بڑے ماہر آدمی تھے وہ علمیں بڑے کمال تھا اور فلکیات جو تھے نا اس کے بڑے ماہر تھے اقولو تو یہ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ہم نے حساب لگایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اقدس والے سال محرم کا غرہ وستیہ یعنی آغاز جمعیرات کے روز پایا تو اس طرح ماہ ولادت کریمہ کا غرہ وستیہ بروز اتوار اور غرہ حلالیہ بروز پیر ہوا یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا یہ اسطلاحات کی باتیں آگے جو کام کی بات ہے تو اس طرح پیر کے روز ماہ ولادت مبارکہ کی آٹھ تاریخ بنتی ہے بنتی کا مطلب چاند کے حساب سے اگر ہم حساب و کتاب کی دنیا میں جائیں فلکیات کی دنیا میں جائیں تو کون سی تاریخ بنتی ہے یہ تو ہو گئی پہلی دلیل کیا تھی کسی صحیح حدیث سے دکھا دوں کوئی ایک حدیث دکھا دوں ایک صاحب نے کتاب لکھی فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا جہرن دور دور سے میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ فرض نماز کے بعد جو یہ جہری دعا ہے یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کوئی اجتماعی امام اور مقتدی سمبل کے جو مانگتے ہیں اور اس میں خاص طور پر جہر کرنا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے تو ایک صاحب نے کہا فلاں مولوی صاحب نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے تو میں نے کہا اگر کسی حدیث سے ثابت ہوتی تو پوری کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں تھی ایک حدیث نمبر بتا دیتے نہیں آئی بات سمبل اس کو کہتے ہیں گل ویلے دی تے پھل موسم دا پنجابی میں مثل مشہور ہے بات مختصر کرو مگر موقع کی کرو اور پھل موسم ککھاؤ تو مختصر بات جہنا وہ جامعہ بھی ہوتی اور مدلل بھی ہوتی ہے لمبی چوڑی کتابوں میں دائیں بائیں بڑے سغرے کبرے ملا کے کچومر نکال دیا جاتا ہے عام آدمی بچارہ اس کتاب کے حجم سے بڑا متاثر ہوتا ہے تو بھائی ایک روایت اگر ہے تو آپ اس کا حوالہ نمبر دیتے ہیں آج کل تو کمپیوٹر پر ساری حدیثیں مل جاتی ہیں حوالہ نمبر دیتے ہیں ہم دیکھ لیں گے اتنی موٹی کتاب لہنے کی کیا ضرورت ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی سفر کر رہے تھے تو ایک پادری سامنے بیٹھا ہوا تھا تو حضرت کی اس پر عیسائیت پر باتیں شروع ہو گئیں تو حضرت نے پوچھا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ خدا تین بھی ہیں اور ایک بھی اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا یعنی تین خدا بھی ہیں حضرت مریم حضرت عیسیٰ اور اللہ تعالی اور ایک بھی ہیں ایک اس لئے کہتے ہیں کہ انجیل میں جگہ جگہ ہے کہ خدا صرف معبود صرف ایک ہے تو وہ انجیل کی بات تو بھی برقرار رکھنا ہے لیکن انجیل کی بات تو برقرار رکھیں گے تو حضرت عیسیٰ کو پھر خدا کی فہرش سے نکالنا پڑے گا تو عیسائی دو ہزار سال ہو گئے یہ اسی عقدے کو حل کرنے کہ تین بھی ہے اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو تین ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک بہت گھمایا انہوں نے اس بات تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تین ایک نہیں ہو سکتا اور ایک تین نہیں ہو سکتا تو کیا جواب ہے آپ کے پاس اس بیچارے میں گھمایا کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے ادھر ادھر کافی گھمایا تو اس کی بھی سمجھ میں نہیں آئے پھر کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ میں نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے آپ وہ کتاب کا مطالعہ کریں حضرت نے فرمایے کتاب کا مصنف خود سامنے بیٹھ کے نہیں سمجھا پا رہا کتاب کیا سمجھائی اس کو بھی کہتے ہیں گل ویلے دی تفل تو میں آج آپ سے انشاءاللہ جتنی باتیں کروں گا سارے گل ویلے دی ہوں گی اور پھل آپ لو خود موسم بھی ہائے بھی ہے موسم کا کینو مالتے جا کے کھائیے گا لیکن ربیل اول کی خوشی میں نہیں کھائیں ویسے ہی تو پہلی دلیل مختصر نمبر لگا کے کسی صحیح حدیث سے دکھا دو اس کو محدثین نے صحیح کہا اگر محدثین نے صحیح کہا ہوتا تو امام احمد رضا یہ کیوں لکھتے کہ محدثین میں سے اکثر کا مذہب یہ ہے کہ آٹھ ربیل اول آپ کی تاریخ پیدائش سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوسری بات الزامی دلیل میں نے بتائی کہ خود احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہے صفحہ نمبر آٹھ پہ اس کتاب کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے آٹھ ربیل اول اور دیسری بات جو بہت آسان ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے گی وہ یہ جو چاند کے حساب و کتاب ہیں پرانے زمانے کے یہ بتاؤ آج کے زمانے میں آسان کام ہے یا نہیں ہے اور عام فیل کے چالیس سال کے بعد تو یہ کراچی انیورسٹی کے بھی ممکنے کچھ لوگ بیٹھے ہو شعبہ فلکیات والوں سے کراچی انیورسٹی میں رابطہ کر کے پوچھ لیں کہ کیا اس سال ربیع الاول میں پیر کے دن بارہ تاریخ فٹ بیٹھتی بھی ہے یا نہیں بیٹھتی کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں چاند کا ماضی چلے جائیں دیکھو چاند کے فیوچر کی گواہی دینے میں تو ایک دن کا فرق پڑ جاتا ہے چاند زیادہ زیادہ کتنی غلطی کرتا ہے ایک دن اور پشاور والوں کے ہاں دو دن کی غلطی بھی ہو جاتا ہے پشاور کا تھوڑا سٹیٹ اپ تھوڑا سا الگ ہے لیکن عام جو علاقے ہیں ان میں چاند میں فرق زیادہ زیادہ ایک دن کا آتا ہے تو اس ایک دن کی غلطی کو بھی مان لیں آپ تو بھی یعنی آگے پیچھے بھی پیر کا دن بارہ تاریخ کو نہیں بیٹھ رہا تو جو ایک چیز فٹی نہیں آ رہی ہے اس پہ لے کے جشن آمد رسول منانے کا پھر سارا فلسفہ ہی غلط بیٹھ گیا اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں آپ سے کہوں آج کیا تاریخ ہے بارہ تاریخ ہے نا بارہ ربی لوگ گل ہے پردین کیا ہے آج منگل میں کہوں میں پچھلی تاریخ پہ چلا گیا پچھلے منگل کو کیا تاریخ تھی ساتھ نہیں ہے ساتھ کی طرح سے ہو گئی ہے انٹرنیٹ پہ بات جاری ہے پانچ پچھلے منگل کو کیا ربی لوگل کی کیا تاریخ تھی پانچ اب میں کہوں میرا بیان پچھلے منگل کو ہوا تھا تین ربی لوگل کو لوگ کہیں گے یا تو وہ پچھلا منگل نہیں ہے یا تین ربیل اول نہیں ہے میں کہوں نہیں حضرت دامت برکاتہ انہیں فرمایا ہے حضرت دامت برکاتہ انہیں فرمایا کہ آپ کا بیان بلکہ بیان شوڑک کسی کی ولادت ہوئی ہو پچھلے منگل کو آپ بتا رہے ہیں میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا پچھلے منگل کو تین ربیل اول اگلا کہا رہا ہے پچھلے منگل بھی ہو تین ربیل اول بھی ہو تو حضرت تھوڑا سا اور پچھلا کر لیں اس کو تین چار مزید پیچھے لے جائیں تو دو تین مہینے بعد جا کے ایک منگل آ رہا ہے جو تین کو بیٹھ رہا ہے لیکن وہ پھر ربیل اول نہیں بن رہا کہہ رہے نہیں ہے بھی یہی اور ہے بھی ربیل اول اور ہے بھی منگل کا دن مگر تاریخ تین کی تھی اب میں کیلکولیٹر لے کے بیٹھا بھائی بار بار شاید میرا دماغ غلطی کر رہا ہے کیلکولیٹر غلطی نہیں کر رہا تو کہہ رہی ہے کیلکولیٹر سے اسلام نہیں پھیلا اسلام کمپیوٹر سے نہیں پھیلا اسلام کراچی یونیورسٹی والوں کا محتاج نہیں ہے ہم وہ کریں گے جو ہمارے بزرگوں نے کیا سوائے کراچی یونیورسٹی والوں کے وہ وہ کر لیں جو ان کو آسمان اور چاند اور ستارے کہہ رہے ہیں ہم تو وہ کریں گے جو ہمارے ابے بھائی سمجھا رہی ہو ایک چیز ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہی ہے فٹی نہیں بیٹھ رہی ہے تو آپ اس کو کیسے پکڑ کے بیٹھ سکتے ہو اور میں نے بتایا کہ احمد رضا خان بریل بھی چوگے ماہر فلکیات تھے اس لیے وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ حساب کے لحاظ سے یہ تاریخ نہیں بنتی بیٹھتی نہیں ہے تو چونکہ فلکیات کے ماہر تھے وہ بات میں شاید دنوں نے کہیں کر دی اور یہ صحیح بات ہے ہمارے مفتر رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ بھی فلکیات کے بہت ماہر تھے وہ بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ حساب کے لحاظ سے یہ بارہ تاریخ کو پیر کا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دنیا میں تشریف لائے وہ ایڈجیسٹ ہی نہیں ہوتا ہے تو انگریز ہسیں گے نہیں بولیں گے تاریخی ایسی بیان کر رہے ہو جو عقل کے خلاف ہے تو کافر کیا کہے گا وہ تو مانتا ہے نا وہ تو مانتا ہے کلینڈر کو بھی مانتا ہے اور انسیزوں کو بھی مانتا ہے تو یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا ربی الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش دوسری بات مان لیا جائے پیدا ہوئے تھے جو آج سے چودہ سو سال پہلے پیدا ہوئے تھے تو رسول جب تشریف لا رہے تھے دنیا میں اس وقت آپ جشن مناؤ اگر آپ اس کو جائز کہتے ہو ہم تو اس وقت بھی جائز نہیں کہتے لیکن اگر اس جائز تھا تو اس وقت آج کا بارہ ربی الاول یہ چودہ سو پینتیس ہجری والا ہے یہ وہ والا نہیں ہے وہ والا گدر چکا اس سال ہوری تشریف لا رہے ہیں کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں آمد رسول تو کیسے تشریف لا رہے ہیں بھئی وہ تو لا کے دنیا سے جا چکے ہیں تو یہ بھی اقل کی بات ہے تیسری بات یہ میں انشاءاللہ مزید تھوڑی سی قرآن حدیث کی روشنی میں بھی دلیل دوں گا لیکن پہلے ایک اقل کی بات سالگیرہ منانا دیکھو جو گرین چینل والوں کے علماء ہیں وہ اپنے بچے کی سالگیرہ نہیں مناتے کبھی دیکھا آپ نے گرین چینل والوں نے اس سالگیرہ میں نام نہیں لینا چاہیے کسی کا موز سے نکلنے لگا تھا لے بھی لینا چاہیے کیونکہ وہ خود یعنی اس چیز میں برائی نہیں بھی میں اچھا ہی بیان کر رہا ہوں کبھی دیکھا مفتی مونیب صاحب کیک کاٹ رہے ہیں میرے بیٹے کی سالگیرہ ہے کیوں اگر وہ کرے تو لوگ کہیں گے تو انگریزوں کا طریقہ ہے کسی کی سالگیرہ منانا یوم بلادت منانا کس کا طریقہ ہے ہندوستان میں جب تک انگریز نہیں آیا تھا کوئی مسلمان سالگیرہ منانا کا تصور بھی نہیں تھا تب ہی لوگ علماء سے پوچھتے ہیں بچہ پیدا ہوا ہے تو ایک سال کا ہوگیا سالگیرہ منا سکتے ہیں علماء کہتے ہیں نا نا یہ انگریزوں کا طریقہ ہے تب ہی علماء کو نہیں دیکھا ہوگا آپ نے مناتے ہوئے میری یہ بھی تاریخ پیدایش دو چار دن پہلے گزری مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہیں مغرب میں کسی کا میسج آیا آپ کی سالگیرہ مبارک کو تو پھر میں نے ڈیٹ پہ غور کیا تاریخ کیا پیدا چلا واقعی وہ میری ڈیٹ آف گرد تھی تو تھی نا بس اس دن تھوڑی میں پیدا ہو رہا ہوں پیدا ہوئے تھے تو مجھے ٹائم ہو گیا کافی اگر اس دن میں پیدا ہو رہا ہوتا میں بھی دنیا میں آگے بڑے خوشی لیوا مجھے تو یہ غم ہوا اس دن جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا اچھا بھائی اتنے سال کے ہو گئے اب تھوڑے سے رہ گئے ہیں آپ کو اتنے گزر گئے اب تھوڑے سے تھوڑے سے رہ گئے ہیں سال تو یعنی بلادت کا دن منانا یہ کس کا طریقہ ہے انگریزوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نبی کی سالگیرہ نہیں منا رہے یہ سالگیرہ نہیں ہے یہ تو آمد کی خوشی ہے تو نام کچھ بھی رکھ دیں شریعت عمل کو دیکھتی ہے مثال کے طور پر ایک آدمی اپنی سالگیرہ مناتا ہے کہ میں فلان تاریخ کو پیدا ہوا تھا تو میں سالگیرہ نہیں منا رہا لیکن میں گھر میں جھنڈیاں بھی لگاؤں گا کیک بھی کٹوں گا لوگوں کو بلاؤں گا بھی ہیپی برڈ ڈے ٹو یو بھی کہیں گے ایک دوسرے کو سب کچھ ہوگا لیکن یہ سالگیرہ نہیں ہے لیکن اس کو سالگیرہ کہنے والا اسلام سے خارج ہے تو آپ کہیں گے نام تبدیل کر دیا بات تو وہی ہے نا بات تو وہی ہے میرے پاس لوگوں کے فون آتے ہیں کہ حضرت تھوڑا سا تو منانے دیں آج میری تاریخِ ولادت ہے سب گھر والے کہہ رہے ہیں چلیں کیک نہیں کٹیں گے حلوہ کھلا دیں گے مٹھائی کھلا دیں گے تو میں کہتا ہوں بات کیک اور مٹھائی کی نہیں ہے بات یہ کہ اس دن کو آپ فوکس کیوں کر رہے ہیں اتنا پروٹوپول کیوں دے رہے ہیں انگریز نے دیا تو آپ کیک کے بجائے کچھ اور رکھ لو بات تو وہی ہو گئی نا حدیث میں آتے ہیں قرب قیامت میں لوگ شراب کا نام تبدیل کر کے پیئیں گے اسے تو حدیث میں آتا ہے یہ کام کون کرے گا قرب قیامت میں ہوگا یعنی لوگ جب دین میں تحریف شروع کر دیں گے تو شراب کو حرام سمجھنے والے یہ کام کریں گے اس لئے کہ شراب کو حلال سمجھنے والوں کو تو یہ نام تبدیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو ویسے ہی پی رہے ہیں بعض ایسے لوگ ہوں گے جو چاہیں گے پیئیں مگر حلال کا لیبل لگا کے پیئیں تو ان کو پھر فتوہ لینے کے لیے اس پہ شراب لکھنا اچھا نہیں لگے گا وہ اس کو آب زمزم کہہ دیں گے یا کچھ اور کہہ دیں گے اس کو سمجھ آریہ بات کہ نہیں آری تو اسی طرح میرے بھائی ایک طرف اپنے بچے کی ولادت کا دن منانا تو اس لئے حرام کہ انگریز کا طریقہ ہے تو نبی کی ولادت کا دن منانا بطریقِ اولا حرام ہوگا پھر جو سلوک اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں کر سکتے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں کر رہے ہو دن کیوں منا رہے ہیں ان کی ولادت کا دن برث دے ہے آپ اس کو چاہے کچھ بھی نام رکھ آپ اس کا نام عید رکھ دیں جیسے اپنے بیٹے کا برث دے کوئی شخص منا رہا ہے تو اس پہ ہیپی برڈ ڈے ٹو یو کہنے کے بجائے وہ یوں کہہ دے کہ ہیپی عید ٹو یو تو آپ کیا کہیں گے بھائی کان ادھر سے پکھڑو ادھر سے پکھڑو تو اس دن کو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہا ہے بھائی تو برث دے نہ کہیں آپ کیک کے بجائے ہلوہ کھا لیں کچھ بھی کر لیں ہے یہ برث دے ہی نبی کا برث دے منایا جا رہا ہے سال گرہ منای جا رہی ہے تو سال گرہ جب میری اور آپ کی منانا حرام ہے تو پھر نبی کی منانا بطلق اولا حرام یہی وجہ ہے کہ نبی نے نہیں منای کبھی سمجھیں آری بات کے نہیں آری دوسری بات یہ کہ ہم نبی کی تاریخ میں صیرت میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں کیا ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دن کو منایا یا نہیں منایا یا اس بارے میں کیا تعلیمات ہیں تو ہم جب نبی کی صیرت کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے کہ اپنے ولادت کے دن کو منایا ہوئے کوئی ایک بھی حدیث نہیں ہے لوگ سوال پوچھتے ہیں آپ کے پاس کیا حدیث ہے کہ نہیں منایا تو بھئی منایا ہوتا تو سامنے آ جاتا ہے نئی نئی چیزوں پر تھوڑی حدیث ہوتی یہ بھی نہیں کیا وہ بھی نہیں کیا یہ بھی نہیں کیا یہ تو پھر کھرموں کام ہیں جو آپ نے نہیں کیے ہمیشہ دلیل مدعی کے ذمہ ہوتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے اس کے ذمہ دلیل ہوتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ربی الاول نبی کی زندگی میں درجنوں بار آیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا ٹھیک ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی معاملے میں سکوت اختیار کرنا یہ بھی سنت ہے کسی چیز کا موقع ہو اور آپ نے اس میں کچھ نہ کیا ہو تو یہ نہ کرنا سنت بن جاتا ہے دوسری بات یہ کہ ہمیں ایک حدیث ملتی ہے ایک حدیث ملتی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھتے تھے آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ پیر کا دن وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی تو یہاں سے ان حضرات کے پاس ایک سرہ آگیا اس پمپلٹ جو میں نے لیا میں نے یہ انہی کی طرف سے یہ میں بھی پڑھ کے سناوں گا تو یہاں سے ایک سرہ ہاتھ میں آگیا کہ دیکھو نبی نے اپنی ولادت کا دن بولو بھائی منائے کچھ تو کیا ہے نا اس میں کچھ تو کیا نا کچھ نہ کچھ تو ملتا ہے نا اتنا بھی نہیں ہے جیسے یہ وہابی لوگ بولتے ہیں کچھ تو ہے کچھ تو اہمیت دی یہ ایک موجزہ اسلام کا کہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا جو دن ہے نا یعنی جو بارر تاریخ آپ اگر فرض کر بھی لو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو اہمیت کیوں نہیں دی اور اگر ہفتے میں ایک دن پیر کو اہمیت دی ہے تو پھر آپ پیر کو دو ہر پیر کو اس تاریخ کو نہ دو آپ کیونکہ نبی نے کس کو دی اہمیت پیر کو تو آپ پیر پیر کو دے دی اگر ہے نبی نے بارہ ربیل اول کو نہیں دی آپ پیر کو نہیں دے رہے بارہ کو دے رہے ہیں اس کا مطلب آپ کو نبی کی مخالفت کا ایک کمر بستہ ہوئے ہوئے ہیں جس دن کو دی اس کو نہیں دے رہے ہیں جس کو نہیں دی اس کو دے رہے ہیں تو یہ الٹی کہاں نہیں ہو گئی کیا نہیں ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ اگر نبی نے دی تو پیر کے دن کو اس لیے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا تو اس میں یہ معلوم ایسا ہوتا ہے میں دعویٰ نہیں کر رہا لیکن ایسے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ نبی کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا تو شاید اس لیے رکھا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بزریہ وحی خبر دی گئی ہو یا آپ نے عیسائیوں کے عمل کو دیکھا ہو کہ عیسائی 25 دسمبر کو عید مناتے ہیں حضرت عیسیٰ کی ولادت کا دن مناتے ہیں تو آپ نے روزہ رکھ کے عید کا کونسیپٹ اور تصور ختم کر دیا کیونکہ عید اور روزہ جمع بولو بھائی نہیں ہو سکتا نہیں آئی بات سمجھ میں تو آپ کو یہ ڈر ہوگا اپنی امت کے بارے میں کہ یہ کہیں اس دن کو عید نہ منانا شروع کر دیں عیسائیوں کی طرح تو میں روزہ رکھ لوں تاکہ یہ عید کے علاوہ جو چاہے کریں عید نہ کہیں اس دن کو اور نہ عید والے کام کریں عید کے دن کوئی روزہ رکھتے سوائے شیطان کے یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے بارے میں کہ سبھی خوشی منا رہے ہیں سوائے عبلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے عبلیس عبلیس سے مراد میں ہوتے ہوں آپ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے نظریہ کے ہیں ممکن ہے ہمارے نظریہ کے خلاف بھی کوئی بیٹھاؤ کسی کے تنز کرنا مقصود نہیں ہے جواب دے رہا ہوں کہ پھر حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے کہ عید کے دن کون روزہ رکھتا ہے ہے بھئی شیطان تو یا تو یہ عید کا دن نہیں ہے یا روزے کا نہیں ہے دونوں جمع نہیں ہو سکتے دوسری بات ایک دلیل ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم جو طرز عمل دیکھتے ہیں اسلام کا جو ہم طرز عمل دیکھتے ہیں اسلام کسی کے دنوں کو اہمیت نہیں دیتا کہ کونسا دن ولادت کا اور کونسا وفا یہ جو نبی نے پیر کے دن کو دے دی نا توڑی سی اہمیت یہ اس وجہ سے دے دی کہ تاکہ عید کا تصور جڑ سے اکھار پھینکا جائے جڑ سے اکھار دیا جائے عید کے تصور کو اور پھر جمعیرات کا بھی ملا لیا اس کے ساتھ تاکہ ایک ہی دن خاص روزے میں بھی ایک ہی دن خاص نہ ہو جائے کلی لوگ پھر اس دن کو خاص عبادتیں نہ شروع کر دیں پہلیں دوسری بات یہ کہ جمعہ کا دن انہوں نے خود اپنے پمپلیٹ میں لکھا بھی میں دکھاؤں گا یہ چھوٹی عید کہلاتا ہے مسلمانوں کی اور اس میں کچھ کام عید جیسے بھی ہیں عظیم دن ہے صحیح ہے نا ایک روایت میں بھی اس کو عید کا دن قرار دیا گیا ہے اور اس میں بہت سارے کام عید والے بھی ہوتے ہیں جیسے ہم غسل کرتے ہیں اچھے کپڑے پہنتے ہیں دو رکتیں ہوتی ہیں عیدوں میں بھی دو رکتیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں خطبہ بھی ہوتا ہے اس میں بھی خطبہ ہوتا ہے تو اس کے بہت سارے مشابہت عید سے ہے چونکہ عید سے ذرا سی مشابہت ہو گئی لہذا صحیح حدیث میں فرمایا لا تختصو لیلت الجمعات ولا یوم الجمعات بصوم ولا قیام جمعے کی رات یعنی جو جمعے رات جیسے شب جمعہ کہتے ہیں اس رات کو تحجد کی نماز کے ساتھ خاص مت کرو اور جمعہ کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ شب جمعہ کو الگ سے عبادت کرنا کہ آج چونکہ مقدس دن کی رات ہے اس لئے عبادت کروں گا یہ بدت عمل ہے اور جمعہ کے دن کوئی اس نیت سے روزہ رکھے کہ آج چونکہ جمعہ ہے آج ثواب زیادہ ملے گا اس لئے روزہ رکھے تو یہ عمل کیا ہے بدت ہے بیسے ہی رکھ رہا ہے کر پہلے سے رکھ رہا ہے چھٹی کا دن تھا سہولت تھی اس لئے رکھ لیا تو ٹھیک ہے جمعہ کے رات کو کوئی اس لئے عبادت زیادہ کر لے کہ اس کو اگلے دن چھٹی ہے تو آج جنہ عبادت کا اس لئے چھٹی کی وجہ سے کر لے تو کر لے جمعہ کی فضیلت کی وجہ سے نہیں کر سکتا حالانکہ مقدس دن بھی ہے جمعہ کا اور جمعہ کی رات بھی مقدس ہے مگر چونکہ جمعہ کے دن میں عید کا کونسپٹ شامل کر دیا گیا لہذا عید اور روزہ جمع جتنا عید کا انصر اتنا ہی روزہ کا انصر نکال دیا گیا اور عید کی رات میں عبادت یہ بھی یاد رکھو یہ جو ہمیں عیدین کی رات میں عبادت کی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں اکثر ہمارے ہاں بھی بیان کی جاتی ہیں کہ عید الفکر اور عید الازحہ کی رات کو عبادت کرنا بہت فضیلت ہے اور جس نے یہ دونوں راتوں کی بہت عبادت کی تو یہ حدیث میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے اس بارے میں رمضان کی راتیں عبادت کی تھیں دن روزے کے تھے جب وہ چاند نظر آ گیا تو اگر نہ رات عبادت کی اور نہ دین عبادت کا لہذا کوئی کسی کی عادت ہے عبادت کرنے کی تو کر لے عید کی رات کو کوئی اضافی فضیلت نہیں ہے عبادت کی کیونکہ وہ عید ہے خوشی خوشی کی رات خوشی میں تو کھایا پیا جاتا ہے تھکایا تھوڑی جاتا ہے اپنے آپ ویسے بھی اگر رات بار عبادت کرے گا تو پھر عید کیسے منائے گا وہ تو پھر سوائیاں وہی میں سب تیل ہو جائیں گی تو گروہ لگیں گے یہ کیا وہ سو رہے خراتے لے رہے ہیں ہم نے اتنی کھیر چٹنی اور یہ کباب بنائے تھے کہ آج عید ہے شوہر صاحب گھر میں آئیں گے اور شوہر نے مذہب میں بیان سنا کہ عبادت کرو تو شوہر صاحب سو رہے ہیں اور ملنا ملانا بھی ہوتا عید کے دن اور شریعت میں سننا تعمل ہے یہ جو نبی نے جو کہا جیسے کہا رمضان میں ہم نے روزے رکھے نبی نے کہا رکھو جب نبی نے عید کے دن کھا کے گزارا ہے تو ہمیں بھی کھا کے گزار میں تو خیر یہ ایک الگ موضوع ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جمعہ کے دن چونکہ عید کا تھوڑا بہت تصور ہے لہذا روزے کی تفصیص تو اب اگر بارہ ربیع الاول عید ملاد النبی کا دن ہے تو اس میں روزے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے جبکہ نبی نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے تو آپ نے اس دن سے عید کا تصور ختم کر دیا تیسری بات ہم سے پہلی جو امتیں آئیں تھیں سب سے پہلے یہودی جو آج باقی ہیں امتیں تو بہت آئیں ہیں جو آج امتیں باقی ہیں جو اہل کتابوں میں باقی ہیں وہ یہودی ہیں ان کے لئے مقدس دن کون سا تھا بتاؤ یہودیوں کے لئے ہفتہ ہفتے کا دن ان کے لئے چھوٹی جیسے ہمارے لئے جمعہ کا دن ہے چھوٹی عید تھا یا نہیں تھا تب ہی یہودی ہفتے کو بڑے ناہد ہو کے اور پیار ہو کے اپنے عبادت خانوں کی طرف جاتے ہیں آج کل نہیں پتا نہ آتے ہیں بھار کسی زمانے میں نہ آتے تھے اب بھی نہ آتے ہوں گے اتوار کا دن کس کو ملا عیسائی بعد میں آئی یا یہودیوں سے پہلے آئے میرے خلی میں ٹی وی میں آ رہا ہوں بتاؤ بھائی عیسائی جو ہیں وہ یہودیوں کے بعد آئے ہیں یا پہلے بعد میں آئے تو ہفتے کے بعد ان کو کونسا ملا اتوار ملا نہیں ملا عیسائیوں کے لئے مقدس دن کونسا ہے اتوار جس میں نہاتے دھویا کرتے تھے یا ہیں مجھے نہیں پتا بہرحال جاتے ہیں تیار ہو کے اس میں خوشی بھی مناتے ہیں کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں اتوار کو آپ اتوار کو دیکھ لو بی بھی یورپ میں اتوار کو جو کچھ کھاتے پیتے ہیں وہ عام دنوں میں نہیں تنا کھاتے ہیں ہم لوگ تو چونکہ سارے دن ہفتہ ہی کھاتے رہتے ہیں ہمیں نہیں پتا چلتا لیکن ان لوگ کے آئے جائیں گے تو پتا چلے گا آپ کو یہ لوگ اتوار کو زیادہ کھاتے بھی تھے ہیں عام دنوں میں کم کھاتے ہیں خوشی کا دن ہے ان کے لئے یسائیوں کے بعد ہمارا نمبر ہے ہم لوگ آئے تو ہمارے لئے ہفتے کے بعد اتوار اتوار کے بعد کونسا ہونا چاہیے تھا شریعت نے ریورز گر لگا دی یہ پیشے کی طرف جمعہ حالانکہ اس دن نبی پیدا ہوئے تھے ترتیب کا تقاضی بھی یہ تھا کہ پیر کا دن رکھا جاتا ترتیب کا اور نبی کی ولادت کا تقاضی بھی یہ تھا کہ پیر کا دن رکھا جاتا لیکن شریعت نے ریورز گر لگا کے بتا دیا کہ نبی کی ولادت کے دن میں عید کا تصور کھرچ کھرچ کے ختم کر دو کیونکہ پیر کا دن مقدس بنتا تو اس میں عید کا کونسپٹ آ جاتا جیسے جمعہ میں شریعت نے اس کو گوارا بولو بھائی نہیں کیا تو اتنی ساری دلیلیں ہمیں ملتی ہیں نبی کی سیرس سے نبی کے طرز عمل سے مگر جس کو نبی کی بات ہی نہ ماننی ہو نبی کے طرز عمل پر چلنے کا شوق ہی نہ ہو تو اس کے سامنے آدمی کیا باتیں کرے تو اور بہت سی باتیں ہیں لیکن بوضو طبیل ہو جائے گا میں یہ ان کے سوالات پڑھ کے ذرا سنا دیتا ہوں جلیلی آپ لوگوں کو پھر اس کے بعد ایک دو باتیں جو بہت ہی غلط نظریات پھیلائے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ارث کروں گا پھر انشاءاللہ بیان آپ کی چھٹی ہو جائے گی یہ گرین چینل کے کوئی بڑے عالم ہیں انہوں نے کمفلٹ شائع کیا ہے اور اس میں انہوں نے چھ سوالات اٹھائے ہیں اور ان چھ سوالات کے غلط غلط جوابات بھی دی ہیں اور پھر یہ کوشش کی یہ تاثر دینے کی کہ دیکھو ہمارے پاس دلیل ہے ہم بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے تو میں انشاءاللہ یہ سوالات پڑھ کے سنا دوں گا ان کے جوابات بھی اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بتاؤں گا کہ یہ جواب بنتا نہیں ہے جو سوال لیس نے کیا تھا وہ بالکل صحیح ہے پہلے سوال یہ ہے سوال نمبر ایک بارہ ربیع الاول کو عید ملاد النبی کیوں کہتے ہیں جواب لغوی اعتبار سے عید وہ دن ہوتا ہے جس میں کسی صاحب فضل یہ کسی بڑے واقعہ کی یادگار منائی جائے فیروز اللغات کا حوالہ اور یقینا ہمارے آقا سے زیادہ کون صاحب فضل شخصیت اور آپ کی ولاد المبارکہ سے زیادہ ہم واقعہ اور کون کا کون سا ہو سکتا ہے جیز ہر عید کا لفظ ہر اس دن کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جس دن کوئی خوشی اور نعمت حاصل ہو جیسے کہ قرآن میں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے عرض کی اے اللہ ہمارے رب اے ہمارے رب آسمان سے ہم پر کھانے کا دسترخون نازل فرما جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لئے عید ہو جس دن آسمان سے کھانے کی نعمت اتری وہ دن عید کا دن ہو گیا تو جس دن حضور کی آمد ہوئی وہ دن عید کا دن کیوں نہ ہوا جبکہ تمام عیدے اور خوشی آپ کے صدقے تو حاصل ہوئیں یہ ایک منطق ہے یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی لغوی اعتبار سے یہ عید ہے خوشی کا دن ہے اس لئے ہم کہتے ہیں اس کو عید کا دن تو یاد رکھیں یہ بات مجھے اور آپ کو معلوم ہے کیا پیغمبر کو معلوم نہیں تھی بڑی بات تو یہ ہے نا کہ اتنی موٹی سی بات صحابہ کو اور پیغمبر کو معلوم نہیں تھی کہ جو خوشی کا دن ہوتا ہے وہ کونسا دن ہوتا ہے عید کا تو جب یہ بات مجھے اور آپ کو معلوم ہے تو یقیناً صحابہ اور نبی کو بھی معلوم ہوگی تو پھر صحابہ اور نبی نے اس دن کو عید کا دن کیوں قرار نہیں دیا اگر دیا ہے تو کوئی حوالہ نمبر بتا دیں دلویلے دیتے فل موسم دا دوسری بات لغت کے اعتبار سے اگر ہم مان لیں کہ اس کو عید کہنا جائز ہے تو اس کا وہی جواب ہے جو ہم عیسائیوں کو دیتے ہیں اچھا یہ پرچہ میں نے پڑا مغرب کے بعد ہے اور میں کمپیوٹر پر بیٹھا میں نے کہا اس میں کوئی بات ہوگی تو میں مکتبہ شاملہ کی حدیث سے جواب تلاش کروں گا تو کمپیوٹر میں دیکھا مکتبہ شاملہ غائب کوئی وائرس آئے کوئی اُڑ گیا تو سارا علم جو تھا نا وہ یعنی جو تحقیق کرتا حدیث نمبر کے ساتھ وہ اُدھر چلا گیا پھر میں نے اس کو جب پڑا تو خوشی یہ ہوئی کہ اس کے لئے کسی کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے اس کو اتنا پروٹوکول دینا کہ میں حدیثوں کی کتاب میں جا کے دیکھوں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے مانا کہ یہ ایسا ہی ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہ جو جواب ہے نا یہ انہوں نے سوال قائم کیا ہے کہ جو عید کا دن ہے یہ لغوی اعتبار سے ہے لغت میں ہم اس کو عید کا دن کہتے ہیں تو لغوی اعتبار سے تو خوشی کے دن کو عید کہنا جائز ہے تو ہمارے لئے بھی لغوی اعتبار لغت یعنی دشنری کے لحاظ سے اب کیا کہیں گے اس کو انگلیش میں بھائی یعنی کوئی جو خوشی کا دن ہو آگے دلیل بھی دی کہ عیسائیوں نے کہا ہمارے لئے دسترخوان نازل ہو جائے لہذا ہم اس دن کو عید کا دن قرار دے دیں تو یہ اس کا جواب وہی ہے جو ہم عیسائیوں کو کہتے ہیں عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جنہ نہیں ہم عیسائیوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو اللہ کا بیٹا کہتے ہو سو سارے مناظرے تمہارے اسی پر ہوتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے ماذا اللہ تو کیا اللہ کسی کو جن سکتا ہے یہ کتنا بڑا الزام ہے اللہ پر تو عیسائی کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کہتے کہ اللہ نے جنہ ہے ہم نہیں کہتے اللہ نے جنہ ہے سوال پیتتا ہے جب جنہ نہیں ہے تو بیٹا کیسے پھر وہ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ سے جو خصوصیت اور محبت تھی اللہ کو اپنے دوسرے بندوں سے وہ محبت نہیں ہے تو جس کو انسان جس کو کسی سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اس کو بیٹا کہہ دیتا ہے جیسے کہ انجیل میں جگہ جگہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا ہے اس معنی میں کہ وہ اللہ کے محبوب تھے یہ جواب دیکھے وہ بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں لیکن علماء ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ اچھا اگر محبت کی وجہ سے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنایا ہے تو انجیل خود گواہ ہے کہ حضرت عبراہیم سے بھی اللہ کو بہت زیادہ محبت تھی ان کو اللہ نے خلیل کہا ہے تو پھر ان کو بھی بیٹا کہنا جائز ہوا سمجھا رہی ہے بات آدم علیہ السلام اللہ کے صفی تھے ان کو بیٹا کہنا جائز ہوا تو کہتا ہے نا 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 ان کو بیٹا تو بھائی کیوں جب لغت کے اعتبار سے تشبیح دے رہے ہو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں تو یہ وجہ تو ان میں بھی پائی جاتی ہے زیادہ زیادہ یہ کہہ تو یہ زیادہ بیٹے ہیں وہ ان میں بیٹا ذرا کم لیکن ہے وہ بھی بیٹے ہیں محبت کی اس کی میں اور آپ کو سادہ مثال دیتا ہوں کہ دیکھو ایک آدمی بہادر تھا بڑا طاقتور بڑا بہادر آپ نے اسے کہا دیکھو شیر شیر کا بچہ ہے شیر کا بچہ اب آپ اس کی دم چیک کر رہے ہیں جائے شیر کہاں سے یہ تو دم بھی نہیں ہے اور اس کے تو وہ والے ناخن بھی نہیں ہے کھا بھی کھیرہ ککڑی پان تمباکو گٹکا کھا رہا ہے شیر کو تو ہم نے ڈاکومنٹری میں کبھی نہیں دیکھا اب آپ نے اعتراض کہا بھئی شیر کہاں سے ہو گیا یہ اب وہ جو جس نے دعویٰ کیا تھا یہ شیر ہے وہ پھنس گیا وہ کہہ رہا ہے بھئی شیر لغوی اعتبار سے کہہ رہا ہوں میں لغت میں ہر بہادر کو شیر کہہ دیا جاتا ہے یہی جواب دے گا نا تو مراد دم والا شیر نہیں بلکہ بہادری میں شیر تو لغت میں ہر بہادر کو شیر کہہ دیا جاتا ہے ہم کہیں گے جب لغت میں یہ کہاں لکھا ہوئے کہ یہ والا تو شیر ہے وہ والے نہیں ہیں ہر جو بھی بہادر ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے شیر تو اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ لغت میں ہر خوشی کے دن کو کیا کہا جاتا ہے عید تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ نبی کی ولادت کے ساتھ خاص نہیں ہے جتنے بھی خوشی کے دن سال میں گزریں ان کو بھی آپ عید کہو اور صرف کہو نہیں ان کے ساتھ بھی وہ معاملہ کرو جو نبی کی ولادت والے دن کے ساتھ کرتے ہو فرض صرف اتنا ہوگا اس کو زیادہ مناؤ ان کو تھوڑا کم مناؤ مناؤ تو صحیح ان کو بالکل بھی نہیں منا رہے ہیں نہ عید قرار دے رہے ہیں اور اسی کو منا رہے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے کہ اسی کو شیر کہہ رہا ہے اور باقی بہادروں کو شیر ماننے کے لئے تیار نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آپ کی دلیل بتر ہے ضعیف کمزور دلیل ہے آپ بات چھپا رہے ہیں آپ اصل میں اس کو شیر ہی سمجھتے ہیں لیکن جب اس کا لیبارٹی ٹیسٹ ہوا اور دم دے کی پتا چلا نہیں ہے تو اب آپ جب فز گئے تو آپ نے ایک بات بنانے کے لئے دعویٰ کر دیا کہ نہیں وہ لغت کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں تو آپ کے تو مناظرے اس پر ہو رہے ہیں کہ یہ عید اکبر ہے یہ عید الفطر عید الازحا سے بھی بڑی عید ہے بار ربی لوول اور اس میں آپ ناش بھی رہے ہیں جھنیا بھی لگا رہے ہیں عید جو حقیقی عید ہے عید الفطر اس کو نہیں مناتے اس کو اتنا منا رہے ہیں ہم نے جب دلیل پوچھی کہ بھئی کہاں سے اس میں نمازیں بھی پڑی جا رہی ہیں یہ بھی سارے معاملے عید والے کر رہے ہیں تو فوراں جواب دے دی کہ یہ اصل میں شریح لحاظ سے نہیں بلکہ لغوی اعتبار سے تو لغت کے اعتبار سے تو پھر حضرت عیسیٰ کو جیسے اللہ کا بیٹا کہتے ہیں ہر اللہ کے محبوب کو اللہ کا بیٹا کہنا جائز ہے تو پتہ یہ چلا کہ عیسائی صرف لغت کے اعتبار سے نہیں کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کو حضرت عیسیٰ کا باپ کہتے ہیں جب اعتراض آتا ہے اشکال آتا ہے فس جاتے ہیں تو جان چھڑانے کے لئے اس قسم کی تعویلات کرتے ہیں نہیں ہاری میرے خالبہ سے تو یہ جواب ہوگی ہے دوسری بات یہ جو قرآن کی آیت پیش کی ہے ممکن ہے کوئی کہے تو قرآن سے بھی دلیلیں پیش کر رہے ہیں کہ حضرت عیسائیوں نے کہا کہ اے عیسیٰ اے اللہ یعنی حضرت عیسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ بن مریم اذ قال عیسیٰ بن مریم اللہم انزل علینا مائدتا من السماء تکون عیدا لی اولینا و آخینا و آیتا منت حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اللہ آسمان سے دسترخان اتار دے وہ دن ہمارے لیے ہم سے پہلوں اور آخرین کے لیے عید کا دن ہوگا یہ کس نے کہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے وہ اگر کسی دن کو عید کا دن قرار دیتے تو وہ دن عیسائیوں کے لیے عید کا دن بن جاتا تو اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے اگر ہمارے نبی کسی دن کو عید کا دن قرار دے دیں تو ہمارے لیے وہ دن عید کا دن بن جائے گا چاہے وہ دسترخان نازل ہونے کا دن ہو آپ کی پیدائش کا دن ہو آپ کی وفات کا دن ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عید الفطر کا دن ہو یا عید العزہ کا دن ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام برحب پیغمبر تھے انہوں نے بتا دیا تو ٹھیک ہے لیکن کمال کی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمان سے دسترخان نازل ہونے والے دن کو تو عید قرار دے رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اپنی ولادت کے دن کو اللہ سے کبھی نہیں کہا کہ اللہ یہ دسترخان نازل ہونے والے دن کو عید منانے کے اس لئے ضرورت نہیں ہے کہ دسترخان تو ایک کھانا ہے کھانا کھا کے کیا ہوگا اصل تو میری پیدائش کا دن رکھ لے تو الامتیوں کے لئے وہاں بھی حضرت عیسیٰ نے اپنی پیدائش کے دن کو اہمیت نہیں دی قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ کسی دن کوئی خاص واقعہ اللہ کی رحمت کا ہو جائے دسترخان نازل ہو جائے تو پیغمبر کی درخواست پر اس کو عید کا دن قرار دیا جا سکتا ہے بس شرطی کے پیغمبر نے درخواست کی ہو لیکن پیغمبر بھی اپنی ولادت کے دن کی درخواستیں نہیں کرتے نہیں آری بات سمجھ میں آگئی بات کیا نہیں آری تو حضرت عیسیٰ سے بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی ولادت کے دن کو عید کا دن یہ عیسیٰ نے بعد میں گڑھا ہے اور عیسیٰ سے ہمارے گرین چینل والوں نے لے لیا ایڈاپ کیا وہاں سے کہ وہ 25 دسمبر کیونکہ ولادت کے دن ہے اس لئے مناتے ہیں تو وہاں سے انہوں نے یہ لے لیا سوال نمبر دو بد مذہب مسلمانوں کو حضور کی ولادت کی خوشی منانے سے روکنے کے لیے بد مذہب سے برا سمجھتے ہیں نا کون ہیں یعنی ہم لوگ میں بھی ہوں اس میں آپ لوگ میں بسی بہت سے لوگ ہوں گے بد مذہب لوگ مسلمانوں کو حضور کی ولادت کی خوشی منانے سے روکنے کے لیے کہتے ہیں کہ عید کا دن ہے تو خطبہ نماز عید وغیرہ فعال کیوں نہیں ہے اس میں وہی بات ہے نہیں کہ جب شیر ہے تو پھر سوال دن کیوں نہیں ہے اس میں وہی بات ذہن میں رکھیے گا تو پھر اس نے جواب دینے کے لیے ادھر ادھر بات گھومائی تو یہ بھی اسی طرح بات گھوما رہے ہیں جواب یہ سوال جہالت پر مبنی ہے کیونکہ تمام مسلمان جانتے ہیں کہ شرعن صرف دو عید ہیں عید الفطر عید الازحا یعنی یہ لغتن عید ہے شرعن نہیں ہے بار بار لغت کا سہارہ لے رہے ہیں تو بات ہوئی ہے کہ جب لغت میں اس لیے ہے کہ خوشی کا دن تو پھر ہر خوشی کے دن کو آپ کیا قرار دیں عید اور اس کو بھی پروٹوکول دیں آپ تو آپ نہیں دے رہے اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ لغتن نہیں آپ شرعن عید مان رہے ہیں اس کو تو آگے کہہ رہے ہیں کہ شرعن صرف دو عیدیں عید الفطر عید الازحا ان دو عیدوں میں روزہ رکھنا حرام ہے جبکہ عید ملاد النبی کے دن روزہ رکھا جاتا ہے جو سنت بھی ہے بھائی اگر لغتن بھی کسی کو خوشی ہو لغتن بھی خوشی ہو تو بھی وہ اس دن روزہ نہیں رکھتا اس کی میں آپ کو درجوں اور مثال لے دیتا ہوں وہ کھاتا بھی ہے کھلاتا بھی ہے لغتن خوشی اگر ہو یعنی ویسے ہی کوئی خوشی کا دن ہوا ہے نا جس کو شرعن عید کا دن نہیں قرار دیا ویسے ہی خوشی ہوئی ہے تو اس خوشی میں وہ روزہ نہیں رکھتا بلکہ کھاتا بھی ہے کھلاتا اس کی بہت ساری مثال ہیں آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا شرعن کیا کہتی ہے کتنے روزے رکھو شرعن کیا کہتی ہے بیٹا ہے تو دو بگرے بیٹی ہے تو بیٹی میں درہ عادی خوشی ہوتی ہے ایک بکرہ بیٹے میں دونی خوشی بھی دو بگرے کھاؤ بھی اور تو لغوی اعتبار سے وہ دن جس دن آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا لغوی اعتبار سے تو وہ عید کا دن ہے یا نہیں ہے تو پھر روزہ کیوں نہیں لکھنا بھائی بگرے کارٹ کے کیوں الا رہے ہیں اب آپ کسی کے ہاں چلے گئے میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے فورا لوگ کیا رہے ہیں مٹھائی تو کھلاو کہتے ہیں نا آپ جواب میں کہیں کہ میرے ہاں چونکہ بیٹا پیدا ہوا ہے لہذا آپ روزہ رکھ لیں کہا گئے سمجھ اچھ بات آن دی نہیں ہے بات سمجھ میں یا ناغہ کروالے کھانے کا تین ٹیم کا نہیں تو ایک ہی ٹیم کا روزے میں تو صبح دوپہر شام کا یعنی اثر تک کا ناغہ ہوتا ہے نا لمبا عرصہ ہوتا ہے تو آپ نے کیا کیا کہ نہیں اتنا لمبا نہیں کیونکہ تھوڑی سی ہی دے لہذا تھوڑا سا ناغہ ہونے چاہیے آپ نے بچہ پیدا ہوا تو آپ نے لوگوں کو اعلان کر دی اشداروں میں میرے ہاں رات بلادہ تو یہ بیٹے کی صبح کا ناشتہ کوئی بھی نہ کرے گھر میں تو لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا دماغ خراب ہو گیا یہ لغوی عید کی بات کر رہا ہوں شریک ہے نہیں یہ لغت میں جس کو عید کہتے ہیں خوشی کہتے ہیں اس دن کی خوشی بات کھانے سے شروع ہوتی ہے اور کھلانے پہ ختم ہوتی ہے آپ پاس ہو گئے امتحان میں یونیورسٹی میں آپ کے آپ نے جنابی ایم بی بی ایس کر لیا یا کوئی انجینئرنگ میں آپ کے لئے رو گئے آپ نے دوست کو فون کیا تجھے پتا ہے میں اب ایک گریٹ سے پاس ہوا ہوں فوراں کیا بولے گا بھائی کوئی مٹھائی شٹائی ہونی چاہیے اب آپ نے فون کر کے کہا بھائی میں ایک گریٹ سے پاس ہو گیا اور میرے بہت اچھے نمبر ہیں ایسا کر ناشتہ چھوڑ دینا آج رات کا کھانا نہیں کھانا وہ کہے گا آج تو ڈبل کھاؤں گا بھائی تو میرے بھائی آپ جو اس دن کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو نہ وہ لغوی اعتبار سے فٹ بیٹ رہے اور نہ وہ شریعت اعتبار وہ اپنی خواہشات کے اعتبار سے کہ ایک بات ادھر کی لے لو ایک ادھر کی لے کے ڈھول ڈمکے کر لو اور تھوڑا سا رخص و سرور کی محفلیں لگا لو کہہ رہے ہیں جو کیونکہ عید شرعی نہیں بلکہ عید عرفی ہے خوشی کا دین ہے لہذا ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا دین اسلام کی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے اچھا سوال نمبر دو کو دو دفعہ لکھا بھائی انہوں نے اصل میں تیسرا ہے لیکن سات سوال ہیں تو وہ غلطی سے نمبر کمپوزنگ غلطی سے چھے ہو گئے سوال نمبر تین بارہ ربی الاول کو آقا علیہ السلام کا وسال بھی ہوا تو غم کیوں نہیں مناتے یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بارہ تاریخ کو آپ علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی تو ازنی عید کیوں غم کیوں نہیں مناتے یہ اپنے اوپر سوال قائم کر رہے ہیں اس کا خود جواب دے رہے ہیں جواب شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ وسال کی صحیح تاریخ ہمارے نظیق یکم ربی الاول ہے اگر بلفرز بارہ ربی الاول کو وسال کا دن مان لیا جائے جدی ہمارے لئے خوشی منانا جائز اور غم منانا جائز نہیں ہے کیوں کیونکہ شرعی قائدہ ہے کہ شوہر کے علاوہ اور کسی کی موت پر تین دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں شرعی قائدہ استدلال کس سے ہو رہا ہے غم کے معاملے میں شریعت سے استدلال ہو رہا ہے کھانے پینے کے معاملے میں شریعت سے استدلال بھئی شرعی قائدے سے جہاں یہ ثابت کیا کہ غم منانا جائز نہیں اور واقعی صحیح ثابت کیا تین دن سے زیادہ جائز نہیں ہے عورت کے لیے چار مہینے دس دن اشوہر کی موت پر اس سے زیادہ جائز نہیں ہے دلیل کیا ہے شریعت تو اسی طرح جب کھلائی پھرائی کا معاملہ آئے تو ابھی دلیل کہاں سے ہونی چاہیے یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے ایک صاحب سے کسی نے پوچھا کہ بھئی تو قرآن سے محبت ہے اس نے کہا الحمدللہ بہت محبت ہے اس نے کہا قرآن کے کون سا حکم سب سے اچھا لگتا ہے اس نے کہا قرآن قربان جاؤں نہیں پہلے پوچھا قرآن میں اتنی دعائیں ہیں کون سی دعا اچھی لگتی ہے اس نے کہا قربان جاؤں قرآن پر اور قرآن کی دعاؤں پر ساری دعائیں اچھی ہیں لیکن سب سے اچھی دعا سب سے اچھی وہ ہے ربنا انزل علینا مائدہ من السماء اللہ آسمان سے دسترخوان نازل کر دے اب اتنے سارے قرآن میں یہ والی دعا سب سے اچھی لگ رہی ہے حالانکہ اس میں یہ بھی اللہ جہاد میں ثابت قدمی دکھا ٹھیک ہے نا یہ بھی تو ہے نا اس میں اور اس میں اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں اے اللہ ہمیں صبر کو ہم پر انڈیل دے میدان جنگ میں تو وہ تو میدان جنگ کی ہیں نا اس کے لئے تو پھر ایک دمات بھی کہتا ہے کہ یہ تو باملہ گڑ بڑ جا رہا ہے تو دسترخان والی دعا محصوف کو یاد تھی پھر اس نے کہا اچھے جلو دعائیں تو ہو گئیں قرآن میں اتنی ساری چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے بہت سارے حکامات ہیں ان میں سب سے بہترین حکم کون سا ہے جس پر تو عمل کرتا ہے اس نے کہا قرآن جاؤں قرآن کے حکامات پر سارے حکام بہت اچھے لیکن سب سے اچھا جس کو میں فالو کرتا ہوں وہ ہے کلو وشربو کھاؤ اور پیو تو بات یہی ہے کہ جہاں غم کی بات آئی دلیل حدیث سے دی جا رہی ہے خوشی منانے کی بات آئی تو دلیل حدیث سے پیغمبر کا دن منانے کی بات آئی تو دلیل حدیث سے نہیں دی جا رہی حدیث مبارکہ کی روشنی میں تو یہ معلوم ہوتا ہے اگر کسی ایک دن نبی کی پیدائش اور مثال بھی ہو تب بھی ہمیں انعام کے حصول کے لیے خوشی منانے کی اجازت ملتی ہے لیکن غم منانے کا حکم نظر نہیں آتا یہ دعویٰ کیا مگر دلیل نہیں ہے آگے ایک روایت پیش کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین دن کے جس پر سورج تلو ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے اس میں حضرت آدم پیدا ہوئے اسی دن زمین پر اتارے گئے اسی دن توبہ قبول ہوئی اور اسی میں وفات پائی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی ایک اور مقام پر اشاد فرمایا جمعہ عید کا دن ہے اسے اللہ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا اب غور فرمائیے جمعہ حالانکہ آدم کی وفات کا دن ہے لیکن اس کے باورد حضور نے اللہ کے حکم سے اس دن کو ہمارے لئے عید کا دن قرار دیا اور یقیناً عید کے دن خوشیاں منائی جاتی ہیں اس کے برس غم منانے کا حکم موجود نہیں حدیث سے معلوم ہو گیا کہ ہمارے لئے خوشی منانا جائز اور غم منانا جائز نہیں قابل غور ہے کہ شہید زندہ ہے کیونکہ اس نے اپنی جان اپنے نبی کے فرمان پر قربان کر دی نبی کا مقام تو شہید سے بہت عرفہ و عالی ہے تو نبی کیسے مردہ ہو سکتے ہیں قرآن میں ہے جو اللہ کی رامیں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں ہاں تمہیں خبر نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے جسموں کا کھانا حرام فرما دیا ہے کیونکہ اللہ کے نبی زندہ ہیں روزی دیے جاتے ہیں یہ ان کا جواب فتم ہو گیا اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جمعہ کا دن قرار دیا یہ بتایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن ان کی وخات کا دن یہ وہ دن جز دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور یہ وہ دن جز دن وہ جنت سے زمین پر اتائے گئے تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باقیات تو بتائے ہیں کہ جمعہ کے دن ہوئے لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس وجہ سے جمعہ کا دن معید کا دن قرار دے رہا ہوں یہ نہیں بتایا آپ نے اور مان لو بتایا بھی ہے فرض کر لو کہ آپ نے بتایا کہ اس وجہ سے یہ پہلے تو اس حدیث کی سنت کی مجھے تحقیق نہیں ہے دیکھنی پڑے گی یہ صحیح حدیث ہے مان لو صحیح حدیث ہے وہ یہ نا گلوے لے دیتے پھل موسم دا اب حدیثوں کی تحقیق میں پڑھوں گا تو وہ کہیں گے نہیں میں کہوں گا فلا رابی صحیح تو ایک چمڑ بن جائے گا بات مان لیا حدیث بھی صحیح ہے ہو سکتا ہے واقعی صحیح بھی ہو مجھے علم نہیں ہے اور مان لیا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کی وجہ سے جمعہ کے دن کو بڑا دن قرار دیا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر نبی نے اپنی پیدائش کے دن کو بڑا کیوں قرار نہیں دیا ہے بھئی حضرت آدم کی پیدائش کے دن کو دے رہے ہیں اپنی پیدائش کے دن کو نہیں دے رہے تو آپ بھی آدم علیہ السلام کی پیدائش پر منایا کریں نبی کی پیدائش پر نہ منایا کریں پھر ہوگا حدیث کا عمل پہلی بات تو یہ بات ہی غلط ہے کہ جمعہ کے دن کو آدم علیہ السلام کی پیدائش کی وجہ سے عظیم دن قرار دیا اور اگر صحیح ہے تو پھر آدم علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو اہمیت دی جا رہی ہے اور نبی اپنی پیدائش کے دن کو روزہ رکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ دن عید کا دن نہیں ہو سکتا تو پھر تو حدیث پر عمل ہوگا اور دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ جمعہ کے دن یہ کچھ کوئی نہیں کرتے جس کا عید ہونا آپ بار بار حدیثوں سے ثابت بھی کر رہے ہیں اس میں کیوں نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کالا کالا ہے تو حدیثیں نہیں ہیں جو اوپر سے کوئی حدیث پیش کرو تو اس سے بات دوسری ثابت ہو رہی ہے اس پر اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن وقت کم ہے جلدی علی میں سارے سوالات میں امٹاؤں اور اچھا یہ جو آخر میں کہا کہ شہید زندہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات مردہ قرار دینا ممکن نہیں ہے چونکہ شہید زندہ ہوتا ہے تو اصل میں یہاں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بارہ تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مان بھی لی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ہوئی نہیں ہے وہ تو زندہ ہے شہید زندہ ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں حیات ملی ہے برزخی حیات جو بہت تاپتور ہے بہت ہی تاپتور قسم کی حیات ہے مگر دنیا سے تو آپ تشریف لے گئے نا یہی بجائے کہ شہید زندہ ہوتا ہے مگر بیوی پھر بھی اس کی عدد گزارتی ہے کی نہیں گزارتی اب بھائی وہ زندہ ہے اپنے لیے ہے بیوی کو تو بیوہ کر دیا نا اس نے بیوی تو چار مہینے دس دن سوگ منائے گی کی نہیں منائے گی وہ تو عدد گزارے گی تو صحابہ اکرام نبی کی وفات کے دن نبی کے زندہ ہونے پر خوشی منا رہے تھے یا غم منا رہے تھے ٹھیک ہے نبی زندہ ہے مگر صحابہ سے تو بچھڑ گئے نا اس دن یہی وجہ ہے کہ وہ دن جس دن نبی کا وصال ہوا دنیا سے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن صحابہ پر اسلامی تاریخ میں اس سے زیادہ مشکل دن صحابہ اکرام پر نہیں آیا اور بار بار یہ جو کہنا کہ غم منانے کا نہیں ہے خوشی منانے کا یہ بات غلط ہے نہ خوشی منانے کا ہے نہ غم منانے کا ہے غم اور خوشی منانے کے دن شریعت نے بتا دیئے غم ہونا الگ چیز ہے خوشی منانا الگ چیز ہے غم منانا الگ چیز ہے اگر آپ کو ربیع الاول کے مہینے میں یہ جوش پیدا ہوتا ہے کہ اس دن نبی تشریف لائد تھے خوشی ہوتی ہے گلا شعوری طور پر تو یہ بھی تو ہونا چاہیے یہ وہ دن ہے جو اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ بدترین دن تھا اس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو آپ کو غم کیوں نہیں ہو رہا صحابہ کو تو غم بھی ہوا تھا جانگروں تک کو غم ہوا تھا اس دن حدیث میں آتا ہے میں نے وہ عجائب گھر دیکھا مدینہ کا دور ہے مدینہ شہر سے عام لوگوں کو اس کی اطلاع نہیں ہے ایک بہت بڑے انجینئر نے سعودی عرب کے انہوں نے ایک عجائب گھر بنایا ہے صحیح عادیس کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ کو انہوں نے ایک چھوٹا سا شہر بنایا ہے تیلے بنا دیئے اس میں پورا اس دور کے مدینہ کا نقشہ کھیچائے پھر اس میں صحیح عادیس کی روشنی میں جس جس پہاڑی پر دیئے نہیں پہاڑوں کے ڈیزائن بھی ویسے ہی ہیں چھوٹا سا بنا دیئے شہر لیکن تاکہ پتا چلے کہ یہاں یہ ہوا تھا یہاں یہ ہوا تھا تو اس میں جب وہ پورا بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لائے یہاں گئے تو آدمی کی اپنی آنکھوں پر قابو نہیں پاسکتا تو وہ آخر میں میں نے وہ تین سے چار دفعہ اس کی زیارت کی دل نہیں بھرتا تھا جب بتاتے تھے تو وہ انہوں نے ایک اونٹنی بھی بنائی گئے ایک پتلا سا بنایا اونٹنی کا بغیر تصویر کے اس کے موپے وہ باندی بھی بھی ہے تو وہ آخر میں جب یہاں پہنچتے ہیں تاریخ کا جب آخر حصہ یہ وہ اونٹنی ہے جس پہ نبی غزوہ خندق میں بھی سوار ہوئے یہ وہ اونٹنی ہے جس پہ نبی غزوہ احد میں بھی سوار ہوئے یہ وہ اونٹنی ہے جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو یہ ہمیشہ ساتھ رہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر خطبہ بھی اسی اونٹنی پر بیٹھ کر دیا جب نبی کا انتقال ہوا تو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ یہ اونٹنی اتنی غمزدہ ہوئی ہے اتنی غمزدہ ہوئی جانور بھی مالک سے بچھڑنے پر روتا ہے نا اور مالک کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی غمزدہ ہوئی کہ روتے روتے اندھی ہو گئی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اونٹنی کا بڑا اکرام کرتے تھے کہ نبی کی اونٹنی ہے تو حضرت عمر نے حکم دیا صحابہ اکرام کو کہ اندھی ہو گئی ہے اس کے سامنے گھاس پور ڈال دیا کرو لاکھے تو انہوں نے ایک نقشہ کھیچا ہے اونٹنی کی آنکھ پر پٹی باندھی بھی اور آنکھیں گھاس رکھی بھی تو جب منظر دیکھتا ہے نا انسان تو دل پر قابو نہیں رکھ سکتا وہ رو پڑتا ہے لیکن وہ اونٹنی نہ کھاتی تھی نہ پیتی تھی اور اسی طرح بھو میں وہ ہلاک ہو گئی مر گئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گدھے پر بیٹھ کر سوار ہوتے تھے اس گدھے نے اپنے آپ کو کھوے میں گرا کے ہلاک کر لیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے سخت اتنے مضبوط دل والے مضبوط دل والے انہوں نے کہا کہ میں یہ سننا پسند نہیں کرتا کہ نبی کی وفات ہو گئی ہے جس نے کہا کہ نبی پر موت تاری ہوئی ہے نبی دنیا سے چلے گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا اتنا غم زدہ دن تھا تو یہ کہا کہ غم منانے کی اجازت نہیں ہے منانا تو نہ خوشی ہے نہ غم ہے ہوتی ہے خوشی تو جیسے خوشی ہوتی ہے تو غم بھی ہونا چاہیے لیکن یہ نہیں ہو رہا وہ والا بہت ہو رہا ہے کیونکہ اس میں کھانا پڑتا ہے اور غم ہوگا تو پھر کھانا پینا چھوڑنا پڑے گا وہی بات ہے کہ سمجھ گیا نا وہی بات چلیں آگے آگے کہہ رہے ہیں جھنڈے لگانا کہاں ثابت ہے ہم سوال پہتے ہیں کہ یہ تبیہ جھنڈے ونڈے لگا رہے ہیں کہاں ثابت ہے اس کی دلیل لکھی ہے جواب آمد مصطفیٰ پر جھنڈے نصب کرنا اللہ عز و جل کی سنتِ کریمہ ہے اللہ عز و جل کی سنتِ کریمہ ہے حضرت آمنہ کی چنانچہ حضرت آمنہ ولادتِ پاک کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں اللہ نے میری نگاہوں سے پردہ اٹھا دیا حتیٰ کہ میں نے مشارق سے مغارق کو دیکھ لیا اور میں نے دیکھا کہ تین جھنڈے ایک مشرق ایک مغرب اور ایک خانہ کعبہ کے اوپر نصب کیا گیا ہے آگے حدیث کا حوالہ دیا مدارج النبوہ مدارج النبوہ میں موضوع منگھڑت روایتیں بھی ٹھیک ٹھیک مقدار میں پائی جاتی ہیں یہ روایت بھی اس کا میں نے تحقیق نہیں کیا میں نے بتایا وہ کمپیوٹری غیب ہو گیا اس میں بکتبہ شاملی غیب ہو گیا لیکن کچھ دلائی طرائن ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ روایت صحیح نہیں ہے وہ یہ کہ اس واقعے کو بیان کرنے والی کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بولو بھائی والدہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال کب ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھے سال کے تھے تو اس حدیث کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی متصل بیان کر کے دکھا دے اگر یہ ہوتا ہے نبی نے فرمایا کہ میری والدہ فرماتی تھی پھر تو بات ٹھیک تھی پھر نبی کی سند کوئی دکھا سکتا تھا ٹیکنیکل بات ہے سمجھ میں آری اگر نہیں آری دائریک راوی کیا کہہ رہے کس نے فرمایا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے حضرت آمنہ سے خود سنا اگر آپ نے خود نہیں سنا کیونکہ حضرت آمنہ تو اس وقت انتقال کر گئی تھی جب نبی کتنے سال کے تھے چھ سال کے اس کا مدلہ ہے درمیان میں راوی غائب ہیں حدیث منقطع ہے اور وہی بات گلوے لیتی تھے فرماوس عمدہ والی بات مال لوگ چلو یہ بھی صحیح حدیث ہے جھنڈے دیکھے تین کتنے جھنڈے تین جھنڈے میں دیکھنوں کہاں کہاں لگے ہوئے تھے ایک مشرق میں تین جھنڈے ایک مشرق ایک مغرب اور ایک خانہ کعبہ کے اوپر تو آپ بھی تین جھنڈے لگا لو ایک مشرق میں لگا لو ایک مغرب میں اور ایک خانہ کعبہ کے اوپر لگا کے دیکھو اگر دم ہے آپ اپنے گھروں کو خانہ کعبہ قرار کیوں دے رہے ہیں جو چیز خانہ کعبہ پہ جچتی ہے وہ میرے اور آپ کے گھر پہ جچے گی مجھے کسی نے کہا حرمین کے امام اتنا خوبصورت لباس پہنتے ہیں آپ بھی پہنا کریں میں نے کہا بھئی یہ وہیں جچتا ہے الفلحیہ میں نہیں جچے گی تو یا کسی اور مسجد میں نہیں جچے گی مقصد الفلحیہ کی توہین نہیں ہمیں وہ حرم والا محول ہو تو پھر ہے تو ایک صاحب کہنے لگے حرمین کے ایک امام کی قرارات انہوں نے سنی انٹرنیٹ پر بڑی مزیدار تو وہ کہنے لگے اتنا مسئلہ نہیں ہے یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے اگر ہمیں بھی ایسا لارڈ سپیکر دے دو اور ہمیں یہ محول دے دو تو ہم بھی ایسا ہی بول کے دکھائیں میں نے کہا تیسری چیز رہ گئی یا آواز بھی ایسی دے دو وہ غائب کر دی صرف دو چیزوں سے بات نہیں بنتی ہے آواز بھی ہو پھر درد بھی ہو بعض زفعہ آواز ہوتی ہے مگر درد نہیں ہوتا تو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں تو بھائی تین جھنڈے لگے تھے ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور بیت اللہ کے اوپر اول تو لگے ہی نہیں حدیث صحیح تو صحیح مان لوگر لگے ہیں تو وہاں لگاو جا کے اور دوسری بات یہ کہ نہیں اگر آپ فرض کر لیں کہ ہر جگہ لگے تھے یعنی تین جگہ لگے ہیں تو اس سے ہر جگہ لگانا ثابت ہوتا ہے تو بھی یہ بارہ ربی الول کو نہیں بلکہ جس دن نبی پیدا ہوئے حضرت آمنہ نے کہا لگے دیکھے جہاں جب نبی پیدا ہوئے تو بھائی جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن لگا لیتے یہ بتاؤ اگلا سال جب آیا تو پھر اس دن حضرت آمنہ نے یا کسی صحابی نے کہیں جھنڈا لگاوا دیکھا اگر ہوتا تو یہ اس کا حوالہ دیتے کیا خیال ہے جھنڈے کی دلیل پیش کی جاتی تو یہ بتاتے کہ حضرت آمنہ کہاں جس دن ولادت ہوئی ہے اس دن تو خواب میں جھنڈے نظر آئے اس کے بعد جب ایک سال گزرا تو حضرت آمنہ چونکہ دنیا سے جا چکی تھی تو نبی کو خواب میں آئے یا کسی صحابی کو خواب میں آئے اور یہ بھی خوابوں میں آرہے ہیں حقیقت میں پھر بھی نہیں آرہے تو چلو نہ حقیقت میں نہ خواب میں کہیں بھی نہیں دکھا سکتے اگر ہوتے تو اس پمفلیٹ میں ان جھنڈوں کا تذکرہ ہوتا ہاں وی گیارہ میں جھنڈے ہم نے دیکھے ہیں صحیح ہے نا وی گیارہ ہے آپ کے اور بہت ساری چیزیں تو یہ بھی بات سمجھ میں آنی رہی ہے آگے کہنے جلوس نکالنا کہاں ثابت ہے سوال خود قائم کیے جلوس نکالنا کہاں سے ثابت ہے جواب جواب بہت زبردست ہے اس کی بھی اصل حدیث پاک سے ملتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت تھرما کر مدینہ مرورہ کے گرد و نواح میں پہنچے تو بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے کے ستر لوگوں کے ساتھ مشرف با اسلام ہوئے اور پھر از کیا کہ یا رسول اللہ مدینہ میں داخل ہوتے وقت آپ کے ساتھ جھنڈا ہونا چاہیے بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سر سے امام اتارا اور اسے نظر پر باندھ لیا اور سید علمیہ کے آگے آگے چلنے لگے مدارج نبوہ جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو پانچ یہ اس سے ثابت کر رہے ہیں کہ جلسے دلیل کیا ہے کہ جلسے ہونے چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت تھرما کے جب مدینہ منورہ پہنچے تو نبی نے ہاتھ میں کیا لیا تھا نبی معاذ اللہ نقل کوفر کیا جلوس نکال رہے تھے بتاؤ میرے بھائی نبی مکہ سے یعنی ان باتوں پر کیا تفسرہ کر رہے آدمی میں نے کئی ساتھی مجھے کہہ رہے تھے اس پر بہت ٹاپک پر بیان کر رہے ہیں میں نے کہا کسی اور ٹاپک پر کروالو اس پر نہیں کروالو اس سے میری شخصیت مجروع ہو جاتی ہے کوئی اور ٹاپک پر بیان کروالیں اس موضوع پر دوبارہ مجھ سے بیان نہ کروائیں آپ لوگ یہ دلائل ہیں مجھے بتاؤ نبی کیا مکہ سے جب ہجرت کرنے کے لیے مدینہ چلے تھے تو جروس لے کے چلے تھے بھائیو چھپکے سے غاروں میں ہوتے ایک ضرورت تھی مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا زندگی کا جان کا خطرہ تھا تو اللہ نے حکم دیا مدینہ چلے جائیں وہاں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چھپکے سے تشریف لائے اور پھر مدینہ کے قریب لوگوں نے اس کے اقبال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ بھی شامل ہو گئے تو پھر حضرت بریدہ اسلامی نے کہا کہ کوئی جھنڈا ہونا چاہیے یہ جھنڈا علامت ہوگا سمجھ ماریے نا بات جھنڈا علامت ہوگا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے یہ اس کی علامت ہوگا جیسے کہ میدان جہاد میں صحابہ کرام کے ساتھ جھنڈے ہوتے تھے تو جھنڈوں سے پتا چلتا تھا یہ ہمارا امیر ہے دائیں بائیں نہ ہو جائیں ہم اس جھنڈے سے ٹریس ہوتا تھا آدمی تو جہاں کوئی ایسی ضرورت ہو وہاں جھنڈا اٹھا لیں ہاتھ میں ہم نے کب منع کیا ہے تو جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دین کی خاطر اپنے ملک کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو تو ہم بھی ان حضرات سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے لیے کہ جلوس کا جلوس نکلنا ثابت ہوتا اس سے سمجھنا رہی ہے بات کی نہیں آ رہی اور بھی بہت کچھ ہے اس موضوع پر کہنے کے لیے لیکن کیا کہہ جاں دیں اور کس پر عمامہ اتارا اور نیزے پر باندھ لیا تو پتا یہ چلا کہ یہ جلوس جلیویوں کے ساتھ اور حلبوں اور موسمیوں کے ساتھ نہیں تھا بلکہ تلوار کے ساتھ تھا یہ اس کی علامت تھی کہ نبی جہاد کرنے کے لیے آئے ہیں اور قیامت تک جہاد کا حکم امت کو دے کے جائیں گے دو جلیوی کھانے کے لیے آج کسی نے بتایا موسمیوں بٹ رہی تھی اور مٹھائیاں بٹ رہی تھی تو تلوار میں اس طرف اشارہ ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو پچھلی کتابوں میں ہے نبی الملاحم گھمسان کی جنگوں والا نبی گھمسان کی جنگوں والا نبی یہ نبی کا نام تھا پچھلی امتوں میں گھمسان کی جنگوں والا نبی آئے گا یہ کہیں نہیں لکھا کہ یہ دو جلیوی کی ترغیب دے گا یا مٹھائیوں کی ترغیب دے گا یہ ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا تو آپ جہاد کریں تلواریں اٹھائیں دیکھو ایک حدیث سناتا ہوں بڑی دلچسپ ہے قاب بن زہر رضی اللہ تعالی عنہ شاعر تھے زمانے جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حجب کرتے تھے برے اشار کہتے تھے مکہ جزن فتح ہوا یہ بھی شاعر تھے ان کی بہن کی شاعرہ تھی مکہ جزن فتح ہوا تو آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ جہاں پاو قتل کر دو ان کے بارے میں بھی حکم دیا ان کو جب پتا چلا میرے قتل کے آرڈر آگئے ہیں تو یہ مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے بھاگے ہیں تو ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ بھئی جاؤ نبی کی خدمت میں دوبارہ معذرت کر لو انشاءاللہ نبی تمہارا اسلام قبول کر لیں گے تو یہ چھپتے چھپاتے آئے حضرت ابو بکر کے پاس سفارش کے لیے مجھے لے جائیں ہمارے حضرت فرماتے تھے اگر حضرت عمر کے پاس آتے ہیں تو لے جانے سے پہلے ہی کام ہوتار دیتے ہیں حضرت ابو بکر ذرا رحم دل تھے تو حضرت ابو بکر ان کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے تو انہوں نے چونکہ نبی کی حجب بہت کی تھی تو انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے نبی کی تعریفیں شروع کر دی اشعار میں تو ان اشعار میں جہاں نبی کی تعریف کی اپنے ایمان کا سبب بھی بتا دی ہے کہ میں کیوں ایمان لارہا ہوں حالانکہ میرے دل میں تو نفرت تھی میں ایمان نہیں لاتا لیکن ایمان لانے کی وجہ کیا بنی ہے وہ بھی بتا دی وہ کیا تھے پہلے تو عربوں میں عادت تھی کہ جب بھی شیر و شائری کا آغاز کرتے تو اپنی معشوقہ اور محبوبہ سے کرتے تھے اپنی جو معشوقہ ہوتی نا اس پر تذکر کرتے نبی کے سامنے بیٹھ کے بات کرنا ہے کہ زمانے جہالیت کی ایک رسم تھی تو نبی نے ان کو کچھ کہا نہیں کہ چلو فلال اس کو اسی پہ چلنے دو جیسے کہ ان کی عادت ہے جب مسلمان ہو جائیں گے پھر سمجھا دوں گا اس سے ایک تولیخ کا بھی ایک پتہ چلتا ہے کہ ایک دم لٹھ لے کے کسی کے اوپر نچڑ جانا چاہیے اس کے اپنے جذبات اس کے اپنی رسومات کا خیال کرنا چاہیے اس کے بعد آرام آرام سے اس کو سمجھائے جائے ورنہ نبی کے سامنے بیٹھ کے اپنی معشوقہ کی تاریسیں کرنا اور اس انداز سے یہ تو بظاہر صالت ہے مگر نبی نے خاموشی اختیار کی تو عربوں کی عادت تھی اصل کلام بعد میں پہلے اپنی معشوقہ کا تذکرہ تو انہوں نے بھی اصل کلام یعنی ناتیہ کلام جو نبی کی شان میں پڑھنے والے تھے وہ بعد میں پہلے اپنی معشوقہ کا تذکرہ تو کہنے لئے کہ بان السعادن کیونکہ بڑا دلچسلے تھوڑا سنا دوں آپ کو کہ عربوں کی شاعری کیسے ہوتی تھی بان السعادن فقلب اليوم مبطولو سعادہ چلی گئی سعادہ چلی گئی میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے متیم اس رہا جہاں جہاں گئی دل اس کے پیچھے پیچھے ہے لم یفدہ اور اس دل کے بدلے کوئی دوسرا دل بھی مجھے نہیں لاکے دے رہا میرا دل تو اس کے پیچھے چلا گئے آپ سینہ دل سے خالی ہے کوئی دوسرا دل مل جائے جو میرے قلب میں لاکر لگا دو مقبولو زخنی ہو چکا ہے میرا دل آگے کہتے ہیں لَكِنَّهَا خُلَّةٌ قَبْسِتَ مِنْ دَمِهَا فَجْعٌ وَوَلْعٌ وَإِخْلَافٌ وَتَبْدِيلُ اتنی محبوبہ ہے اتنی خوبصورت ہے ساری باتیں لیکن اس میں عیب کیا ہے ایسی دوستی ہے جس کے خون میں گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا شامل کر دیا گیا ہے جس کے خون میں جھوٹ بولنا وعدہ خلافی کرنا عربوں کی عادت تھی اپنی محبوبہ کی وعدہ خلافی کو بیان کرتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ یہ نخرے والی ہے ایسی نہیں ہے کہ جدر کال کی فوراں پہنچ گئی یہ کونسی محبوبہ ہے اس کا مطلب ہے اس کو گھر میں کوئی لفٹ کرانے کے لئے تیار نہیں ہے جیسے خون کیا ریسیف کر لیا کوئی اس کے علامت ہوتی ہے اس کو کوئی دوسرا فری کرانے کے لئے تیار نہیں ہے تو عرب اپنی محبوبہ کی شان بیان کرتے ہیں بے وفا ہے وعدہ کرے گی مگر پھر بھی خلافی تو یہ عورت بھڑکانے کے لئے کہ بھی ایسی ہے کہ نو لفٹ اتنی اچھی ہے یہ اس نے بتا رہا ہوں کہ خواتین کو بھی نو لفٹ کا لیبل لگا دینا چاہیے پھر معاشرے میں آپ کی قدر ہوگی جس نے چھیڑا چھیڑ گئی فوراں اس کے علامت ہوتی ہے یہ خاندانی عورت نہیں ہے تو پہلے اپنی معاشرگہ کی اشار بیان کر کے پھر آخر میں آخر میں جب نبی کی تحریف شروع کیا تو کیا انداز تھا یہ دیکھیں اِنَّ الرَّسُولَ لَسَيْفُنِ يُسْتَظَاؤُ بِهِ مُحَنَّدٌ مِّن سُيُوفِ اللَّهِ مَسْلُولُ بے شک رسول ایک ایسی تلوار ہے جو نیام سے نکلی ہوئی ہے ہندی تلوار ہے عرب میں ہندی تلوار کی بڑی اہمیت ہوتی تھی ہندی تلوار ہیں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں مسلول اور میان سے نکلی ہوئی تلوار ہیں يُسْتَظَاؤُ بِهِ جس کے ذریعے ایمان کی روشنی پورے عالم میں پھیلتی چلی جا رہی ہے یعنی بتا دیا کہ اے نبی یہ تیری شان ہے تیری تلوار میں ایسا دم ہے کہ میں تبلیغ سے مسلمان نہیں ہوا لیکن جس دن آپ نے تلوار کی طاقت سے مکہ فتح کیا مجھے آپ کے برحق نبی ہونے کا یقین آ گیا کہ اتنی کم طاقت میں ایسی تلوار چلا کے میدان جنگ میں پودنا اور اتنے ساتھیوں کو قربان کرنا اپنے چچا کے درجنوں ٹکڑے کروانا اور اپنے چچا ذات بھائی جعفر تیار کو شہید کروانا اپنے مو بولے بیٹے کو غزوہ موتہ میں شہید کروا دینا اور اپنے اتنے پیاروں کو جنگ میں ٹکڑے کروا دینا ان ٹکڑوں کے بعد اگر ان لاشوں کے آن چلنے کے بعد اگر آپ یہ مکہ فتح کر رہے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ جھوٹے نبی نہیں ہیں آپ سچے نبی ہیں اسی تلوار کی اس روشنی سے اللہ نے آج مجھے بھی ایمان کی توفیق نصیف فرمک اِنَّ الْرَسُولَ الَّسَيْفُ يُسْتَضَعُ بِهِ مُحَنَّدٌ مِّن سُجُوفِ اللَّهِ مَسْلُولُ یہ ناتیہ کلام تھا جو نبی کی شان میں پیش کیا آج ناتیہ کلام دیکھ لو اور نبی اس شیر پر اتنا خوش ہوئے یہاں نہ نبی کی ذلفوں کی تعریف ہو رہی ہے یہاں نہ نبی کی پلکوں کی تعریف ہو رہی ہے آپ کی پلکیں خوبصورت تھیں اس میں کوئی شک نہیں آپ کی ذلفیں خوبصورت تھیں مگر صحابہ اکرام نے آپ کے حسن و جمال کی بھی تعریف کی مگر نبی نے حدیعہ نہیں دیا اس حسن و جمال حضرت حسان ابن سابق نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے نبی اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا عیب سے مراد تو انسانوں میں جو عیب ہوتے ہیں ان سے پاک پیدا کیا اور خلقت مبررہ من کل عیب آپ جیسا حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اور آپ سے زیادہ جمیل جمال والا خوبصورت کسی معنے کا بھی جنا نہیں ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ نے خود چاہا نبی نے اس پر حضرت حسان کو حدیعہ نہیں دی یہ بھی بڑا اچھا کلام تھا اور بالکل برحفت تھا لیکن حضرت قابب بن زہر نے جب کہا حسن و جمال کے بارے میں نہیں بلکہ نبی کے بارے میں فرمایا کہ رسول ایسی تلوار ہیں جس کے ذریعے روشنی پھیل رہی ہے اور اللہ نے آج مجھے بھی اس میں نبی کی قربانیوں کا بہادری کا تذکرہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے اپنی چادر اتار کے حضرت قابب بن زہر کو کے حوالے کر دی وہ شخص جس کے قفر کا جس کے قتل کا فیصلہ کر چکے تھے عام معافی کا اعلان کیا مگر کہا کہ قابب بن زہر کو جہاں پاو قتل کر دو ان کے لئے عام معافی نہیں ہے اتنی نفرت مگر تھوڑی ہی دیر میں یہ نفرت کتنی محبت سے تبدیل ہو گئی اور کس شیر پہ تبدیل ہو گئی تو ہم بھی عاشقان رسول سے کہتے ہیں کہ ذرا اس طرف بھی توجہ دو نبی کے نام پہ کھانے پینے کا بزار گرم نہیں کرو چھوڑ دو ناچنے کا بزار گرم نہیں کرو جاؤ افغانستان کے پہاڑوں میں لڑو آج جا کے قربانیاں دینے والے قربانیاں دے رہے ہیں اسلام کی خاطر کس سے لڑ رہے ہیں کخریہ طاقتوں سے لڑ رہے ہیں کی نہیں لڑ رہے ہیں کوئی ہے جب مسلمان پہلے تو لوگ کہتے تھے وہ مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں باغیوں سے لڑ رہے ہیں اب کس سے لڑ رہے ہیں اب تو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے لیکن نہیں تو نبی اگر یہ جھنڈا ثابت ہو رہا ہے یہ تلوار کے ساتھ اچھا میرے بھائی جلدی علی سوال نمبر چھے عید ملاد النبی کی شریعت یہ تو ہو گیا ہاں شریعت حیثیت کیا ہے عید ملاد النبی کو یہ نہیں شریعت سے ثابت ہے یا نہیں جواب اللہ کا فرمان ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر مسلمانوں کو چاہیے کہ خوشیہ منائیں سورہ یونس آیت نمبر اٹھاون یہ آیت پر ترجمہ غلط کر رہے ہیں آگے لکھا ہے کیا ہمارے نبی سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ کی رحمت ہے خود اللہ عزوجل کا فرمان ہے ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا سورہ امبی آیت نمبر ایک سو سات بخاری شریف میں ہے کہ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے گھر یہ پھر میں اگلا استعباد میں پہلے اس کو کمپلیٹ کر لوں دلیل یہ دی جاری ہے کہ قرآن میں سورہ یونس میں اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منائیں سورہ یونس کی یہ آیت آپ دیکھنے پہلی بات تو یہ آیت قرآن کے بارے میں ہے کوئی حافظ ہے پیچھے سے آیت پڑھے تو پھر میں اس کو بتا دوں گا یہ قرآن کے بارے میں چل رہی ہے کوئی حافظ ہے سے پیچھے میں آگے تو پڑھ سکتا ہوں ریورس جانا ذرا مشکل ہوتا ہے یہ آیت ہے اس کے پیچھے سے پڑھے کر سنائے کوئی حافظ آپ کوئی بھی حافظ نہیں ہے کتنے سالے لوگ بیٹے ہیں حافظ تو ہے مگر ریورس جانا مشکل ہو رہا ہے قرآن مجید دیں میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں ابھی یہ ٹائم لگے گا اس میں چلو مان لیا کہ نبی کے بارے میں تو فل یفرہو کا معنی ہے خوش ہو جائیں کس پر اللہ نے آپ کو نبی اصل تمہیں تو یہ ہے قرآن کے بارے میں قرآن کی جو نعمت آپ کو ملی ہے اس پر تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے فل یفرہو بلکہ خوش ہو جاؤ خوش ہونے میں اور خوشی منانے میں فرق ہے یا نہیں ہے بھئی تو ہم نے کب کہا کہ ہم خوش نہیں ہمیں قرآن ملا ہم تو بڑے خوش ہیں الحمدللہ ہمیں قرآن ملا تو اس پہ جب ہم خوش ہیں تو بھئی نا اس میں کوئی شکو شبہ کی بات ہے اور اگر کوئی نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی خوش ہو اس میں پریشان ہو نہیں کہ کوئی مو لٹکا کے بیٹھا ہوا اللہ نے ہمیں قرآن دیا بہت پریشان ہو تو ہم یہ آیت پڑھیں گے کہ بھائی اللہ نے قرآن دیا اس پہ تمہیں خوش ہونا چاہیے یہ آیت ان لوگوں کے لئے ہے جو قرآن کی نعمت کو نعمت نہیں سمجھتے بلکہ کہتے ہیں اس نے اتنے مشکل مشکل حکام دے دی ہمیں گلوڑ کرا دی تو ان کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس پہ پریشان نہیں بلکہ فَلْ يَفْرَهُ فَارِحَ يَفْرَهُ فَرْحَتًا خوش ہونا تمہیں چاہیے کہ اس پہ خوش ہو جاؤ غم نہ کرو کہ یہ کیا مشکل حکام دے دی بلکہ خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے دیئے تو یہ برہت ہے اس پہ تمہیں جنت ملے گی اور اگر مان لیا کہ یہ نبی کے بارے میں تو بھی اس کا مطلب یہ کہ نبی کی جو تمہیں نعمت ملی ہے اس نعمت پہ تمہیں خوش ہونا چاہیے غمزدہ نہیں ہونا چاہیے تو ہم بھی کہتے ہیں بھائی ہمیں نبی کی نعمت ملی تو ہم اس پر خوش ہیں پورے سال خوش ہوتے ہیں صرف وارہ ربی روول کو نہیں ہوتے اور جو آدمی غمزدہ ہو کہ یار یہ نبی دنیا میں آگئے تو ہمیں اتنے مشکل مشکل حکام دے دی تو بڑا مسئلہ ہو گیا تو ہم اس کو یہ آئیس ہو رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں فَبِعْدَ عَلِيْكَ فَلْيَفْرَحُ تمہیں اس نعمت پہ خوشی خوش ہونا چاہیے کہ نبی ملے تو ان کے بزر سے تم انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے ان کی تعلیمات پر عمل کرو یہ مطلب ہے اس کا مطلب خوشی منانا نہیں اس کی دلیل یہ کہ یہ آئیس جب نازل ہوئی تو بتاؤ پھر کس صحابی نے خوشی منائی تھی جب یہ آئیس نازل ہوئی تو آپ حدیث میں دیکھیں اس کا شان نوزول کہ فوراں صحابہ مٹھائی کا ڈبے لائے ہو کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ نبی قیامت پر خوشی مناؤ لہذا یہ مٹھائی میری طرف سے کھائی یہ خجوریں کھائی ہیں کوئی ایک روایت دکھا دو تو اس کا مطلب صحابہ نے اس آئیت کا یہ مطلب نہیں سمجھا صحیح ہے نا تک گئے ہیں تو بس کر دوں یا کمپلیٹ کروں اس کو تو صحابہ نے اس کا یہ مطلب نہیں سمجھا وہ اس کا مطلب یہی سمجھتے تھے کہ قرآن اور حدیث کا ملنا یہ خوشی کا سبب ہے غم کا سبب نہیں ہے تو ہم بھی بھائی الحمدللہ اس پہ خوش ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیغمبر کی امت میں بنایا اور ہمیں ایک نبی ہمارے لیے بھیجا لیکن ہم اس بات پر سال کے بارہ مہینے خوش ہوتے ہیں مناتے اس وقت ہیں جب نبی نے منانے کا حکم دیا اور وہ دو دن ہیں عید الفطر اور عید العظم آپ صرف بارہ کو خوش ہوتے ہیں باقی دن پر نہیں کیا کرتے ہیں اچھا آگے ہے کہ بخاری شریف میں کہ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے بعض گھر والوں نے اسے خواب میں برحال میں دیکھ کر پوچھا کہ کیا گزری بولا تم سے جدا ہو کر مجھے کوئی بھلائی رسیم نہ ہوئی ہاں مجھے اس کلمے کی انگلی سے پانی ملتا ہے کیونکہ جب میری لونٹی ثوبیہ نے حضور کی پیدائش کی خبر دی تو میں نے اسے انگلی کے اشارے سے آزاد کیا تھا ابو لہب کو جب پتا چلا کہ بھتیجہ پیدا ہوا ہے تو اس نے خوشی میں پیدائش پر آزاد کر دی اپنی باندی کو کب آزاد کیا جب جس دن پیدائش کی خبر ملی پیدا بھی یہ بھی ثابت نہیں کہ جس دن پیدا ہوئے بلکہ جس دن پیدائش کی خبر ملی تو فورا ابو لہب خوش ہوا کہ میرے گھر بچہ پیدا بھتیجہ پیدا ہوئے میرے خاندان میں لہذا اس نے باندی کو آزاد کر دیا تو جب آپ کو خبر ملی تھی گرین چینل والوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے یعنی نبی کی بلادت بھی ہوئی ہے اور یہ خبر کم ملتی ہے جب بچہ چھ ساس سال کا ہوتا ہے اسکولوں میں مدرسوں میں پڑھائے جاتا ہے کہ ہم کس کے امتی ہیں نبی کے امتی تو فورمز کے دماغ میں آتا ہے اچھا اس امت میں نبی بھی ہیں تو بتایا جاتا ہے ہاں ربی الول میں نبی پیدا ہوئے ہیں تو اسے خبر ملتی ہے تو بچہ خوشی منائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے وہ خوش ہو جائے کہ ہمیں نبی ملے ہیں جب خبر ملی تھی اس وقت نہیں منا رہے بارہ تاریخ کو منا رہے یہ ابو لہب نے بھی اتنی سینس اس میں بھی تھی جب خبر ملتی ہے جیسے ہمیں بچے کی ولادت کی خوشی ملتی ہے تو ہم فوراں بگرہ کاٹنے کا حکم دیتے نہیں جاتے آپ سعودیہ میں تھے آپ کو ایک ہفتے بعد اطلاع ملی کہ آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے کیونکہ یہاں ربی روگل کے جلسے تھے ٹیلی فون بند پڑا ہوا تھا ایک ہفتے کے بعد آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کے ہاں پچھلے منگل کو بچہ پیدا ہوا ہے اور تو آپ کو جب خبر ملتی ہے تو آپ یقیناً خوشی مناتے ہو پہلی خوشی کیا ہوتی ہے فون کر کے فوراں کہتے ہو بھائی دو بگرے لالو خیش سے فوراں پگڑو یہ ہوتی ہے نا تو ابو لہب نے بھی یہ کام کیا تھا بھتیجے کی خوشی ملی کوئی جانور کاٹ کے کرتا ہے تب ہی ہم کہتے ہیں اگر بکرے نہیں زبا کر سکتے تو بھئی کوئی مٹھائی کھلا دو حقیقہ میں صرف بکرائی نہیں ہے کچھ بھی کر لو کچھ طریقے سے خوشی کا اظہار کر لو لیکن یہ سارے اس وقت ہیں جب خوشی کی خبر ملتی ہے ابو لہب نے بھی اگلے سال نہ باندی کو آزاد کیا نہ بکرہ کاٹا اتنی سینس ابو لہب میں بھی تھی نہیں ہاری بات سمجھیں آپ میں بھی ہونی شاہی ہے پھر ابو لہب نے جب یہ خوشی منائی اور اس کی وجہ سے اللہ نے اس کی انگلی سے پانی جاری کر دیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ نے کیوں نہیں منائی اس کو ان کو پتا تھا کہ بھئی یہ ولادت جس دن ہوئے تھے نا اس دن کے لئے تو ہے اب ہر سال ہر سال دو جائے تو برسدے ہو جائے گا پھر وہ دی لکھتے ہیں کہ جب ابو لہب بدبخت کافر کے لئے ملاد النبی کی خوشی کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو گئی تو جو کوئی آپ کی ولادت کی خوشی کرے اور حسبِ بوسعت آپ کی محبت میں خرش کرے تو کیوں کر اعلیٰ مراتب حاصل نہ کرے گا آسان الفتاوہ جن نمبر ایک صفحہ نمبر 348 یہ مفتر شید احمد صاحب میرے چونکہ شیخ تھے تو میں نے وہ آسان الفتاوہ سے ان کی عبارت نکالی پوری عبارت جو ہے نا وہ یوں ہے یہ بات تو لکھی بھی ہے کہ جب ابو لہب نے ولادت کی خوشی میں باندی کو آزاد کیا تو اس امت میں اگر کوئی ولادت کی خوشی میں کچھ صدقہ خیرات کرے گا تو اس میں کوئی اتراز نہیں ہے یہ حضرت کا دعوی ہے تو میں بھی اسی کے قائل ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اگر کوئی یہ خوشی کسی کو یہ تصور ہوتا ہے کہ مجھے نبی ملے تھے صحیح ہے نا کسی کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب میں امتی ہوں تو جیسے ہم بہت سارے شکرانے میں کام کرتے ہیں نا ہم بہت سارے کام کرتے ہیں شکرانے کے مثال کے طور پر اللہ نے ہمیں کلمہ نصیب کیا تو اگر کوئی شکر میں کسی کو دعوت کر دے کھلا دے صدقہ کر دے تو بہت اچھی بات ہے اگر کوئی اللہ کسی کو عالم بنا دے تو جز دن عالم بنے اس دن وہ خوشی میں کسی کو کھلا دے بہت اچھی بات ہے بات یہ ہے کہ یہ ولادت کی خوشی بارہ تاریخ کو اس خاص دن منانا اس کا کوئی ثبوت دکھائیں تو آگے مفتر عشیدہ صاحب نے لکھا ہے کہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اگر کوئی کسی کو کھلاتا ہے یا صدقہ کرتا ہے اس کے لئے شریعت نے کوئی دن متعین نہیں کیا کسی کو روزانہ خوشی ہوتی رہے تو روزانہ کھلاتا رہے اور نبی کی صرف ولادت پہ نہیں نبی نے جز دن مکہ فتح کیا اس پہ بھی خوشی ہوگی کی نہیں ہوگی اس پہ بھی کھلائیں لیکن وہ دن نہیں جب اس کو خوشی ہو جب یہ احساس ہو انسان کو کسی بھی وقت کسی چیز کا احساس بیدار ہوتا ہے جیسے آپ کیا بچہ تو فلاں تاریخ کو پیدا ہو گیا تھا پھر آپ کو کچھ دنوں کے بعد پھر بچے پہ بڑی محبت آئی آپ کو پھر آپ کو جذبہ ہوا دیکھو میرے فلاں شدار کے ہاں بھی تک ولادت نہیں ہے آپ خوشی سے کہتے ہیں یار اللہ نے مجھے الحمدللہ بیٹا دے دیا اب یہ جذبہ دوبارہ تازہ ہو گیا جو کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار میرا دل کو تسکین ہو انہیں دو بکرے کاٹے تھے میں چاروں ایک اور کاٹ دوں بکرے مقصد نہیں ہے مطلب ہے دعوت کر دوں لوگوں بکروں کے تو میں ویسے خلاف ہوں آپ کو بتایا انٹرنیٹ پر کے لئے میں ایک اور کرنے بھئی تو یہ نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے اور مفتر شیدہ مساب رحمت اللہ علیہ کا مطلب بھی ہے آگے انہوں نے اس کی وضاحت بھی کیا مگر انہوں نے وہ وضاحت بیان نہیں کی تو آگے وضاحت یہ کہاں چلا گیا یہ صفحہ ہی نہیں لے کر آئے آپ ابھی تو پڑھا تھا میں نے بارال یہ صفحہ آپ پھر جا کے دیکھ لئے گا احسن الفتاوہ موجود ہے انٹرنیٹ پر بھی احسن الفتاوہ موجود ہے احسن الفتاوہ کے جل نمبر ایک صفحہ نمبر 348 یہ صفحہ یاد رہ گا اس میں آگے حضرت نے لکھا ہے کہ مگر اس کے لئے کوئی دن خاص نہیں ہے اور یہ جو میرے پاس صفحے ہیں اس میں واضح لکھا ہے کہ یہ مرووجہ طریقہ ناجائز اور بدت ہے جو اس خاص دن لوگ جو کچھ کر رہے ہیں قرآن حدیث اور فقہ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اور نہ ہی قرون مشہود لہا بالخیر یعنی تابعین تابعین کے دور میں اس کا کوئی وجود ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اليوم اکملت لکم دینکم آج کے دن میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا ٹھیک ہے نا یہ پوری دلائی پر اسی پر لکھے ہوئے ہیں تو اس لئے کسی کی آدھی بات لینا اور آدھی بات چھوڑ دینا جب حدیث میں آتا ہے تو پھر ملاد بھی تو بیدت ہے یعنی یہ گمراہی کیوں نہیں نبی نے تو نہیں کیا تو آگے اس کا جواب دے رہے ہیں بیدت کی دو قسمیں بیدت حسنہ بیدت سیئنہ بیدت حسنہ جو کام نہ تو خلاف سنت ہو نہ ہی کسی سنت کو مٹانے کا سبب بنے بلکہ تقویت دے جیسے مدارس نماز کے عقاد متعین کرنا تو یہ بیدت حسنہ کہلاتے ہیں مطلب انہوں نے بیدت کی دو قسمیں کی ہیں کہ بیدت کی دو قسمیں ایک بری بیدت اور ایک اچھی بیدت یعنی یوں تو پہلی بات تو یہ مان لیا کہ ملاد ہے بیدت یعنی نبی کے دور میں نہیں ہوئی اس سے اتنا تو ثابت ہوتا ہے اب رہی یہ بات کہ یہ اچھی بیدت ہے یا بری بیدت تو بات یہ کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ اچھی بیدت وہ ہوتی ہے جو نہ تو خلاف سنت ہو اور نہ کسی سنت کو مٹانے کا سبب بنے مثال دی ہے جیسے مدارس نماز اور نماز کے اوقات متعین کرنا کہ مدارس بیدت ہے کیا کیا نبی کے دور میں مدرسہ نہیں تھا اصحابِ صفحہ لوگ مزید نبی جاتے ہیں وہ جو چبوترہ سعودیہ نے بنایا اس کو اصحابِ صفحہ سمجھتے ہیں وہ اس چبوترہ کو چونتے چاٹتے ہیں وہ نہیں ہیں جو صحابہ کے دور میں جو چبوترہ تھا وہ ختم کر دیا گیا تھا مزید نبی کی جب توسی ہوئی ہے تو لیکن چبوترہ تھا ساری دنیا جانتی ہے وہاں صحابہ کرام بیٹھ کے نبی سے پڑھا کرتے تھے پھر صحابہ کرام دنیا میں گئے تو انہوں نے اپنی مسند لگائی بیٹھ کے عبداللہ بن مسعود کوفہ میں اکثر بتاتا رہتا ہوں بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے تو یہ درس و تدریس یہ بدت نہیں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے میلاد کے جلسوں کو اس پر خیاس کرنا بلکل غلط آگے کہنے جیسے نماز کے اوقات متعین کرنا یعنی نبی کے دور میں نماز کا کوئی وقت متعین نہیں تھا ہم نے نماز کا ٹائم کر دیا چھ بچ کے پچیس منٹ پر نماز ہوئی پانچ بچ کے چالیس منٹ چالیس منٹ کا جب نہیں ملتا تو پھر بھی ہم کرتے ہیں کیونکہ اس سے ایک اچھی چیز کی تربیج ہو رہی ہے لوگ جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں بات یہ کہ نبی کے دور میں اگر گھڑی ہوتی نبی کے دور میں اگر گھڑی ہوتی پھر بھی نبی گھڑیوں پر حکم کا مدار نہ رکھتے تو ہم بھی کہتے ہیں یہ گھڑی کے ذریعے ٹائم متعین کرنا بدت ہے سمجھے آریے ہیں نبا جیسے نبی کے دور میں ہوای جہاز ہوتا نبی پھر بھی ہوای جہاز چھوڑ کے گھوڑے یا گدھے پر سواری کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہوای جہاز میں سوار ہونا بدت ہے ایک چیز نبی کے دور میں اس کا وجود ہی نہیں تھا گھڑی تو اس سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں تھا جبکہ بارہ تاریخ نبی کے دور میں بھی تھی ربی الاول کی اور آج بھی ہے تھی یا نہیں تھی لہذا یہ کام نبی نے بارہ تاریخ آتی بھی تھی ربی الاول بھی آتا تھا اس کے باوجود اس سے آپ نے اجتناب کیا اس دن کو نہیں منایا تو پھر اس کو آپ اگر منائیں گے تو اس کے بدت ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے اور اس کو بدت صحیحہ کہیں گے بدت حسنہ اچھی بدت نہیں کہیں گے کیونکہ اگر اچھی ہوتی تو نبی کرتے اس کو دیکھو ایک بات آپ سے ارز کرتا ہوں قرآن دی ہاں نبی مناتے تو بدت ہی نہیں ہوتی نا تو پتا چلا کہ حدیث میں حدیث میں جو بدت کا لفظ استعمال ہوا ہے نا کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات نکالی وہ بدت ہے تو اس بدت سے مراد اس بدت سے مراد ہر وہ کام جس کی نبی کے دور میں اس کا وجود تھا موقع تھے پھر بھی نبی نے نہیں کیا خواہ وہ صحیحہ ہو خواہ وہ حسنہ ہو کیونکہ جو بری بدت ہے نا وہ تو ویسے ہی حرام ہیں وہ بدت ہونے کی وجہ سے نہیں وہ تو ویسے ہی حرام ہیں ایک آدمی اگر کوئی برا کام کرتا ہے غلط چیز کرتا ہے تو وہ تو چاہے نبی کے دور میں ہو یا نہ ہو وہ تو ویسے ہی غلط ہے نا بات اس کام کی ہو رہی ہے جس کو دین سمجھ کے کیا جائے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من احدث فی امرنا حادہ ہمارے اس دین میں جس نے کوئی نئی بات اجاد کی تو بارہ تاریخ کو جو کچھ ہو رہا ہے یہ دین سمجھ کے ہو رہا ہے تو یہ دین میں جس نے نئی بات اجاد کی کر لینا تو لہذا اس کو نبی نے کیا فرمایا مردود نبی نے یہ نہیں یہ تو حدیث میں آتا ہے کل بیراتن ظلالہ ہر بدت گمراہی ہے یہاں تو آپ نے تعویل کر دی کہ بدت سے دو قسم کی بدتیں ہیں لیکن اس حدیث میں کیا کرو گے جس میں آتا ہے من احدث فی امرنا حادہ ہمارے اس دین میں جس نے کوئی نئی بات اجاد کی دین کے اندر شامل کیا اس کو فہوا مردود تو وہ کیا ہے مردود ہے تو دین میں اچھی چیزیں اجاد ہوتی ہیں گندی چیزیں اجاد ہوتی ہیں دین میں تو کسی چیز کو اچھائی کا لیول لگا اس کے میں مثال دوں ابھی ہم نے عشاء کی کتنی رکتیں پڑی ہیں چار میں اگر پانچ پڑھا دوں اگر جان کر پڑھاؤں گا تو فجر پڑھانے کی اجازت دے گی مجھے انتظامیاں اور آپ لوگ اور اگر بھولے سے پڑھاؤں گا تو پلینٹی لے گی اگر پانچ پڑھا ہوگی ہے بھولے سے تو سزا دینی پڑھے گی سدہ سہو کی تو یہ دین میں اچھا کام کر رہا ہوں برا کام کر رہا ہوں میں پانچ پڑھا بنا کے بتاؤنا بھائی بظاہر تو اچھا ہے نا بدت حسنہ ہے نا کہ آپ چار پڑھتے تھے میں نے ایک رکت اور پڑھی اور اس میں ایک درکو اور سبحان ربی العظیم بھی اور سورہ فاتحہ بھی اور سورت بھی اور سردوں میں سبحان ربی العالی کے نارے بھی سارے کے سارے اچھے کام مگر پھر سزا کیا مل رہی ہے سدہ سہو اور اگر جان کر کر رہا ہوں تو امامت سے بھی جا رہا ہوں گناہ بھی مل رہا ہے تو میرے ان گرین چینل والوں سے گزارش ہے کہ اگر یہ بیدت حسنہ جس کی جو آپ بیدت حسنہ کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ جو اچھا کام جو نیا اچھا ہو نیا ہو مگر اچھا ہو تو پھر آپ کیوں نہیں کرتے فجر کی دو کے بجائے تین کیوں نہیں پڑھاتے آپ دو سردوں کے بجائے تین سردے کیوں نہیں کرتے آپ جو ہیں اور بہت سارے کام ہیں وہ کیوں نہیں کرتے آپ ترابی کی بیس پڑھتے کس نہیں پڑھتے آگے ترابی کی دلیل دیئے انہوں نے جلیلی میں اس کو ختم کروں بہت ٹائم ہوگیا آگے کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ترابی کی ادائیگی کے لیے حضرت عبی بن کعب کے پیچھے جمع فرمایا تو ارشاد فرمایا یہ اچھی بیدت ہے یہ بلیل دیتے ہیں یہ لوگ پہلے بھی سنیئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبی بن کعب کو مسجد نبوی میں امام بنایا اور ان کو حکم دیا بیس رکعت نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ ایک دن تشریف لائے تو فرمایا نعمت البداتو ہاں بدت لغت کے معنی میں استعمال ہوئی لغوی معنی میں لغت میں ہر نئی چیز کو بھی بدت کہا جاتا ہے جس میں کسی بھی لحاظ سے نیا پن پائے جائے تو یہاں اس لحاظ سے نیا پن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا ہے تو مسجد نبوی میں ایک امام کے پیچھے اس طرح سے تراویہ نہیں ہوتی تھی تو نبی کے انتقال کے وقت نہیں تھی ابو بکر کے دور میں نہیں تھی حضرت عمر نے اس کو دوبارہ شروع کرایا تو اس لحاظ سے چونکہ نیا کام ہو رہا ہے اس لئے حضرت عمر نے اس کو بدت کہا سمجھا رہیے بات لیکن اس لحاظ سے نہیں بدت ہے کہ نبی نے اس کا بالکل کیا ہی نہ ہو اور حضرت عمر نے اس کو شروع کر دیا ہو حضرت عمر یہ کام نہیں کر سکتے تھے اس کی دلیل صحیح بخاری ہی کیا یہ بھی حوالہ صحیح بخاری کا دے رہے ہیں تو میں بھی صحیح بخاری کا صحیح بخاری میں تراوی کا امام بخاری نے بقاعدہ باپ قائم کیا ہے صلاة التراوی اور اس میں حدیثیں نقل کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن اور ایک روایت میں آتا ہے پانچ دن مزد نبی تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز پڑھائی صحابہ اکرام کو رمضان نے سمجھا رہیے ہیں نبی کے اس عمل کو زندہ کیا ہے لہذا حضرت عمر کو بدتی نہیں کہا جا سکتا اگر نبی نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو حضرت عمر کبھی بھی یہ کام نہ کرتے سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں آرہی ہے رہا یہ کہ نبی نے کیا تھا پھر چھوڑ کیوں دیا تو اس کا جواب حدیث میں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب صحابہ کا جذبہ دیکھا بہت لوگ جمع ہو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تم پہ فرض نہ ہو جائے تو بتا دیا میں اس حکمت سے چھوڑ رہا ہوں ورنہ اصل میں چاہتا ہوں کہ یہ سنت زندہ ہو لیکن تمہارا شوق اتنا ہے کہ مطلب یہ بعد میں جب لوگ دیکھیں گے کہ ہر ایک آتا تھا تو صحابہ کے عمل سے لوگ سمجھیں گے یہ واجب تھا تب ہی تو کوئی بھی چھوڑ رہا تھا اس کو تو یہ ڈر بعد والے لوگوں کے بارے میں ہو جائے گئے واجب ہو جائے گی تو اس لئے چھوڑ رہا ہوں حضرت عمر نے دیکھا کہ بھئی اب وہ حکمت ختم ہو گئی ہے لہذا اس سنت کو دوبارہ زندہ کیا جائے اور یہ بھی یاد رکھو کہ حضرت عمر نے دوبارہ اس ترتیب پہ زندہ کیا کہ ایک امام اور ورنہ ترابی کی نماز ربو بکر کے دور میں بھی ہوئی ہے نبی کے دور میں بھی ہوئی ہے لیکن مختلف شکلوں میں ایک امام کچھ مقتدیوں کے لے کے وہاں کھڑا ہوئی ہے یہ وجہ ہے ورنہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ حضرت عمر اس کی بڑی دلیل بریلوی لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں نہیں کہتے تو امام ابو حنیفہ کے قول کو تو ماننا چاہیے نا امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس بیس رکت ترابی کا کیا ثبوت ہے کہ آپ بیس رکت کوئی سنت کہتے ہیں جبکہ آپ کے پاس اس کی کوئی حدیث نہیں ہے تو امام ابو حنیفہ نے جواب دیا میں عمر ابن خطاب کو بدتی نہیں سمجھتا کیا مطلب عمر نے اگر شروع کی ہے تو ان کے پاس یقینا نبی سے کوئی دلیل تو پتہ یہ چلا کہ امام حنیفہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کا کام بدت نہیں تھا بلکہ نبی سے اس کا ثبوت ملتا ہے تو اس لئے پتہ چلا کہ یہ لغت کے اعتبار سے حضرت عمر نے کہا ہے اور لغت کے اعتبار سے کسی بھی اچھے کام کو بدت کہا جا سکتا ہے یعنی نیا بدت بدیع السماواتی والس قرآن میں آتا ہے اللہ بدی ہے بدی بیدت سے نکلا ہے یعنی آسمان اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والے تو یہ اس کا حساب ہو گیا آگے یہ کہ بس یہی لکھا ہویا آگے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ملاد مناتے تھے چنانچہ آپ سے پیر کے روز کے متعلق پوچھا گیا تو اشارت فرمایا اس دن میری ولادت ہوئی اور اس دن مجھ پر وی نازل ہوئی یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ولاد کا دن مناتے تھے ولادت کا اور دلیل کیا لکھی آپ سے پیر کے دن کے بارے میں پوچھا گیا پیر کے دن کے بارے میں پوچھا گیا درمیان میں حضف کر رہے ہیں اصل میں پیر کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تھا یہ نہیں پوچھا گیا تھا کہ آپ اس دن پہدا ہوئے تو ہم کیا کریں بلکہ پیر کے دن کے آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے بتایا کس دن میری ولادت ہوئی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ پیر کا دن ولادت کا دن ہے تو روزے کا دن رکھنا چاہیے اس سے پتہ چلا کہ عید نہیں ہو سکتا یہ اور بہت سے باتیں ایک آخری بات اگر آپ لوگ تھک گئے ہیں تو ختم کرتا ہوں ورنہ ایک چھوٹی سی بات جو بہت اہم ہے ایک اعلان تو سننے خواتین مردوں کے نکلنے کے بعد اوپر سے اتریں کیونکہ راستہ ایک ہی ہے بلکل صحیح بات ہے یہ مرد جب چلے جائیں تو خواتین ذرا پہلے بیٹھی رہے ہیں جب مرد چلے جائیں تو پھر خواتین اتریں یا دوسری بات بھی ہو سکتی کہ خواتین پہلے چلی جائیں خواتین تھوڑیاں تو وہ پہلے اتر جائیں مرد تھوڑا سا یہاں تھوڑا سا مجھے اور برداشت کر لے یہاں بیٹھ کے آپ لوگ کیونکہ آپ لوگ بھی ربیل اول کی خوشی میں آئے ہوئے ہیں یہاں پر اچھا ایک آخری بات آخری بات جو بہت ہی اہم ہے اور بھی اس میں باتیں کرنے کی بہت ہیں تو بہت سکھ دلیلیں ہیں اور بھی جو رہ گئی ہیں لیکن ایک آخری بات جشنِ ولادت منانا یہ عملی کوتا ہی ہے یہ جو کچھ ناچ گانے ہو رہے ہیں یہ گناہ کے کام ہیں اور نظریاتی خرابی عقیدے کا خراب ہونا شریعت میں اس کی اہمیت زیادہ ہے یعنی زیادہ بڑے درجے کی برائی ابھی افسوس اس پر ہے کہ صرف ناچ گانے یا مٹھائیاں اور یہ تو پرانے وقتوں کی پرانی باتیں ہیں ابھی افسوس اس پر ہے کہ یہ حضرات شرک کر رہے ہیں سمجھ میں آرہی ہے بھر کیا کر رہے ہیں کسی نے بتایا کہ بیت اللہ بناوا ہے اور نبی کا روزہ اور لبائک یا رسول اللہ کہا جا رہے ہیں تو لبائک یا رسول اللہ آج تک لبائک کا لفظ عبادت کے موقع پر کس کے لئے تھا اللہ کے لئے تواف کے موقع پر کس کے لئے تھا اللہ کے لئے ویسے اگر کوئی کسی کو کہہ دے کہ میں حاضر ہوں اپنے اببہ کو بھی کہہ سکتا ہے لبائک یا ابھی لیکن جو عبادت کا وقت جب ہو یا تواف کا وقت ہو تو اس کے لئے بیت اللہ پر زیارت پڑتی ہے نا بیت اللہ کی زیارت کے لئے جاتے ہیں تو لبائک کہتے ہیں جب زیارت ہو جاتی ہے تواف شروع کرتے ہیں تو روک دیتے ہیں تو یہ جو انصر ہے نا اس موقع پر لبائک یا رسول اللہ کے دے پھل موسمدہ والی بات شرک بہت تیجی سے پھیل رہا ہے ناتے شرکی آرہی ہیں یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا غوث اعظم مدد یہ کوئی جملہ رہا ہی نہیں ہے تو کم اس کم شرک تو نہ کرو یاد رکھو ابو لہب نے نبی کی ولادت پہ باندی کو آزاد کیا گیا پھر بھی جہنم میں کیوں شرک کرتا تھا اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگتا تھا اللہ سے بھی مانگتا تھا اور اللہ کے علاوہ بھی اب اللہ کے علاوہ چاہے کوئی نبی ہو فرشتہ ہو بت ہو اللہ کے حق میں برابر ہیں عیسائی بت پرس نہیں ہیں عیسائی اللہ کے علاوہ مدد مانگتے ہیں کس سے حضرت عیسیٰ سے تو ہم کیا کہتے ہیں پران کیا کہتا ہے جہنم میں جائیں گے آگ میں جائیں گے جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارا تو اس کے بارے میں سزائے اللہ کو چھوڑ کے نہیں اللہ کے ساتھ تو مزدوں میں یا اللہ مدد بھی لکھا ہے یا رسول اللہ مدد بھی لکھا ہے تو اس بارے میں ایک چھوٹی سی بات کہ یہ بات غلط ہے یہ دعویٰ غلط ہے اس کے بارے میں میں کچھ سوالات انٹرنیٹ پر کافی عرصے سے اٹھا رہا ہوں اور وہ سوالات یہ اخواتین کے شور کی آواز آ رہی ہے ذرا آہستہ بات کریں تو وہ جو سوالات ہیں نا وہ میں آپ کے سامنے بھی اٹھاتا ہوں چھوڑے بولنے ارام سے ارام سے وہ نیچے ادھر رہی ہے میرے خالے اس لئے شور ہو رہا ہے تو یہ جو سوالات ہیں نا انٹرنیٹ پر بھی میں گھمارا ہوں مگر کسی گرین چینل والے نے اس کا جواب نہیں دیا گالیاں لکھے بھیج رہے ہیں بہابی دیوبندی بہابڑے اور قصطاخ رسول جواب نہیں دے رہے تو میں آپ کے سامنے بھی اٹھاتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا خرابی ہے کہ اللہ خوش ہو کر اپنے حبیب کو وہ نبی سے مانگ لیں تو کیا جا رہا ہے یہ سوال اٹھاتے ہیں جیسے بادشاہ سلامت کو کسی سے محبت ہو جائے تو کچھ اختیارات بادشاہ وزیروں کو بھی دے دیتا ہے یہ علاقہ آپ کے حوال ہے یہاں کی لوگوں کی حاجتیں آپ پوری کریں گے تو اگر اللہ نے اپنے نبی کو دے دی ہیں تو اس میں وہابیوں کو دیوبندیوں کو تخلیف کیا ہو رہی ہے اللہ اور رسول کا معاملہ ہے تو ہم کبھی اللہ سے مانگتے ہیں کبھی کس سے مانگتے ہیں اللہ کے رسول سے مانگتے ہیں تو یہاں میں چند سوالات آئم کرتا ہوں یہ بات قرآن حدیث کے دلائی تو ایک طرف وہ تو مانی نہیں رہے یہ لوگ دے دے کہ تھک گئے ہم ایک سوال یہ کہ اہلی بات ہوئی کیا اللہ نے تمام اختیارات پیغمبر کو دیئے ہیں یا بعض اختیارات دیئے ہیں اگر آپ کہتے ہیں ہر چیز کا اللہ نے پیغمبر کو بھی اختیار ہے ایسے ہی دے دیئے جیسے اللہ کے پاس ہے اللہ کے پاس بھی ہر چیز کا ہے تو اللہ نے پیغمبر کو بھی ہر چیز کا اختیار دے دیا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے پیغمبر کو بھی ہر چیز کا اختیار دے دیا ہے تو ہم کب اللہ سے مانگیں اور کب اللہ کے رسول سے مانگیں اگر کوئی ساری زندگی اللہ کے رسول سے ہی مانگتا رہے کیونکہ جب اللہ نے ہر چیز کا ان کو دے دیا اختیار تو پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے استیارات دیئے اسی لیے جاتے ہیں کہ بھئی ادھر چلے جاؤ گئی وزیراعظم نے اختیار دے دیئے علاقے کے کانسلر کو یا آپریشن کا اختیار کسی سی آئی ڈی کے کسی افسر کو دے دیا یا اور کوئی اختیار وارٹر پمپ والوں کو پانی کا اختیار دے دیا ایسے تو نہیں ہے لیکن فرز کرنے دے دیا اب آپ پانی کے لیے صدر یا وزیراعظم کے پاس جاؤ گے یا وارٹر بورٹ والوں کے پاس جاؤ گے بھئی آپ کو دیا ہوئے للکہ آپ پھولو گے صحیح نہ آگ بجانے کے اختیار کس کو دیا ہے فائی وریڈے والوں کو تو اب آپ وزیراعظم کا فون کھٹ کھٹانے کے بجائے کہاں جاتے ہو فون بجائے جاتا ہے کھٹ کھٹا ہے تو دروازہ جاتا ہے آپ تہاں جاؤ گے تو اللہ نے اگر اپنے رسول کو ہر ہر چیز کا اختیار دے دیا ہے تو پھر اللہ سے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ ہی سے مانگنا تھا تو پھر اللہ نے یہ نبی کا یہ احترام کیا کیوں ان کو دیئے کیوں سارے اختیارات اس لئے تو دیئے کہ ان کے در پہ بھی جائیں لوگ تو پھر ہمارے پاس فارمولا کیا کون سی اللہ سے حاجت پوری ہوگی کون سے کس سے پوری ہوگی نبی سے کوئی فارمولا نہیں ہے اور اگر آپ کہتے ہیں سارے اللہ نے نہیں دیئے کیونکہ اس سے تو بالکل اللہ کے برابر ہو جاتے ہیں لہذا کچھ ایسے ہیں جو اللہ نے نبی کو دے دی اور زیادہ تر اپنے پاس رکھے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے وہ کچھ معلوم ہیں یا مجہول ہیں کچھ جو ہے نا وہ اختیارات ہمیں پتا ہے کہ وہ کون کون سے ہیں یا پتا نہیں ہیں اگر ہم کہتے ہیں ہمیں پتا نہیں ہے کون کون سے تو پھر اختیار دینے کا خائدہ کیا جب پتا ہی نہیں ہے پتہ ہوگا کہ بھی اولاد کا ہے روزی دینے کا ہے جوب لگانے کا ہے کشتی پار لگانے کا نبی کو دیا تو پھر ہم ان چیزوں میں نبی سے مانگیں جب پتہ ہی نہیں کون سے دیا تو پھر دینے کا فائدہ کیا اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں کچھ دیئے ہیں وہ پتہ ہیں تو پھر لسٹ دکھاؤ کون کون سے ہے آج تک انٹرنیٹ پر کوئی ایسے لسٹ شایع نہیں ہوئے جس میں ان حضرات نے کوئی لسٹ شایع کی وہ یہ والے نبی کو دیئے ہیں باقی والے سارے اللہ کے پاس ہیں اولاد نبی سے مانگ سکتے ہو مگر جوب ملازمت نہیں مانگ سکتے یہ والا نہیں دیا نہیں واقع ہم نے تو کہہ دیا کہ ایک بھی نہیں دیا ہے ہمارے لئے تو مسئلہ آسان ہے لہذا ہم تو ایک چیز بھی نبی سے مانگنا چاہیز نہیں سمجھتے ایک چیز بھی نہیں سمجھتے بلکہ ہم کہتے ہیں سب سارے اختیارات کس کے پاس ہیں اسباب سے ہٹ کے جو اختیارات ہیں ایک سوال ہے میرا انٹرنیٹ پہ پانچ سال سے گشت کر رہا ہے گالیاں تو مل رہی ہیں جواب میں ایک نے لکھا وہاں بڑے دیوبندی گستاخِ رسول اگر اللہ نے نبی کو اختیارات دے دی ہے تو تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے یہ جواب بھائی تکلیف آپ کو ہو رہی ہے آپ کے انداز سے لگ رہا ہے کہ آپ کو یہ سوال بہت بہت تکلیف ہوئی آپ کو یہ سوال سن کے اور ایک نے لکھا کہ اب ایک گالیاں دینے کا فائدہ نہیں ہے اس دیوبندی کو جواب دو جواب وہ ہی اس کو ڈانٹ رہا ہے جواب دے اس کو خود ہی کہہ رہا ہے جواب دو جواب کہیں بھی نہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایک دلیل یہ بھی دیتی ہے کیونکہ توحید کا مسئلہ اس لئے میں ذرا اس کو اتنا وقت ہونے کے باوجود کیونکہ آج کل لوگ ناتوں میں مشرق بھی بن رہے ہیں دوسرے ہی کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی فرشتوں کو پانی برسانے کا اختیار دے سکتا ہے ملک الموت کو روحیں قبض کرنے کا اختیار دے سکتا ہے موت کا فرشتہ روحیں نکالتا ہے اس رافیل کو قیامت برپا کرنے کا اختیار دے سکتا ہے اور نبی کو چاند کے دو ٹکڑے کرنے کا اختیار دے سکتا ہے حالانکہ چاند دو ٹکڑے کرنا اس کی سائنٹیفک لوجک نہیں بنتی یعنی یہ سب اسباب سے ہٹ کے اختیارات ہیں موسیٰ کی لاتھی میں یہ طاقت دے سکتا ہے کہ موسیٰ سمندر کو دو ٹکڑے کر سکتے ہیں تو پھر نبی کسی کی حاجت پوری کیوں نہیں کر سکتے سوال زمان میں آیا اس کا جواب بہت آسان ہے اللہ نے نہ تو فرشتے کو پانی برسانے کا اختیار دیا نہ ملک الموت کو روح قبض کرنے کا اختیار دیا فرشتوں کی مثال ایسے ہیں جیسے آپ جب کوئی چیز لکھتے ہیں تو قلم کو ذریعہ بناتے ہیں اس کو جہاں گھومائیں گے وہ ادھر ہی ہومے گا تو کیا مطلب کیا میں نے قلم کو لکھنے کا اختیار دے دیا ہے ہے بھئی قلم میرے ارادے کے بغیر ایک انچ بھی حرکت جہاں نکتہ لگاؤں گا لگے گا اگر ایک اور نکتہ نظر آ رہا ہے جو میں نے نہیں لگایا تو سمجھو یہ مکھی کی بیٹ ہو سکتی ہے قلم خود سے فیصلہ نہیں آری با سا تو فرشتے جو بارش برساتے ہیں اللہ فرشتوں سے کام لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم بارش اللہ سے مانگتے ہیں فرشتوں سے نہیں مانگتے تو پتہ یہ خود نہیں کر سکتے ان کو تو استعمال کیا جا رہا ہے موت کے فرشتے کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے تب ہی ہم زندگی اللہ سے مانگتے ہیں ملک الموت سے نہیں کہتے بھائی چھوڑ دے پیچھا میرا اور اس کی بھی لے گیا اور اس کو بھی لے گیا وہ کہا کہ میرا اگنے میں تو بٹن ہوں اسی طرح یہ بات غلط ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو اختیار دے دیا تھا کہ لاٹھی کو سام بنائیں اگر حضرت موسیٰ کو اختیار ہوتا تو آدمی اپنے اختیارات سے ڈرتا نہیں ہے حضرت موسیٰ کی لاٹھی سام بھی بنتی تھی اور دوبارہ لاٹھی بھی بنتی تھی مگر حضرت موسیٰ کے ارادے سے نہیں اگر ایسا ہوتا تو قرآن میں آتا ہے جب ہم نے موسیٰ سے کہا القی ما فی امینک پہلی دفعہ جب کہا نا سولہ طوحہ میں جو ہے کہ جب کوئے دور پر گئے وَمَا تِلْقَ بِي أَمِینِيكَ يَا موسیٰ ہے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے حضرت موسیٰ نے کہا ہی آسایا اتوکہو علیہ وَاہُشُّ بِحَالَ آغنِ میری لاٹھی ہے میں اسے درختوں کو پتے جھارتا ہوں بکریوں کو کھلاتا ہوں اور جناب سہارا لیتا ہوں ٹیک کے کام آتی ہے کہیں بھی نکاح کہ اس سے میں سامپی بنانا جانتا ہوں کہیں بھی نکاح سارے کام بتاتی ہے ولی افیحہ مار ہی وہ اور بھی بہت سے کام ہے مگر سامپ بنانے کا تذکرہ نہیں اَوْلَا الْقِحَا يَا موسیٰ اے موسیٰ زمین میں ڈال اس کو پھیک دے حضرت موسیٰ نے زمین پہ پھیکا سامپ بن کے دوڑنے لگی قرآن میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھاگے والم یعقب پیچھے مڑکے بھی نہیں دیکھا اگر حضرت موسیٰ کو لاتھی کو سامپ بنانے کا خودی اختیار ہوتا تو نہ تو بھاگتے اور اگر سامپ کو دوبارہ لاتھی بنانے کا اختیار ہوتا تو بھی نہیں بھاگتے ان کو پتا ہے میں نے بنائی ہے تو میں جب چاہوں گا دوبارہ لاتھی بنا دوں ان کو پتا تھا یہ میرے کہنے سے نہ تو بنی ہے صحیح ہے نا لہذا اب اس مرد ہے بن گئی تو اب سامپ کا کام کیا ہے اللہ کے بنائے ہوئے جتنے سامپ ہیں وہ سارے ڈستے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ کون کلیم اللہ ہے اور کون نکام آدمی ہے سامپ کا کام ہے ڈسنا حضرت موسیٰ نے دیکھا جس اللہ نے لاتھی کو سامپ بنایا سامپ تو بن گئی اب اس کا کام وہی ہے جو دوسرے سامپوں کا ہے یہ نہیں دیکھے گی یہ کس کے مشورے پر بنائے کس کی طاقت سے بنائے حضرت موسیٰ بھاگے اور قرآن کے الفاظ ہے وَلَمْ يُعَقِبْ پیچھے مُڑھ کے بھی نہیں دیکھا قلنا لوٹا دیں گے کون لوٹائے گا ہم لوٹا دیں گے پھر حضرت موسیٰ کو جنہا ہے جس اللہ نے بنایا ہوا پس بھی کر دیکھا پھر جا کے پکڑا اس کو بھارے لاتھی بن گئی تو نبی کا موجزہ جو ہے ہاتھ نبی کا ہوتا ہے کام کرنے والا کون ہوتا ہے سمجھا رہی بات تو اگر ہم کہتے ہیں نبی نے چاند کے دو ٹکڑے کیے تو یہ نبی کی طرف نسبت مجازن ہوتی ہے کیونکہ نبی کے ہاتھ پہ ہوں اس لئے نبی کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے لیکن کرنے والے نبی نہیں ہوتے اللہ کرنے والا ہوتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے ایک اور دلیل یہ لوگ دیتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے اور کہنے لگے میں آپ کے پاس اس لئے آئے ہوں تاکہ آپ کو ایک نیک بیٹا دے دوں ہبا کر دوں عطیہ میں دے دوں تو کہتے ہیں جب فرشتہ اولادیں دے سکتا ہے تو نبی کیوں نہیں دے سکتے اس کے بھی دو جواب ہیں ایک تحقیقی جواب کہ یہاں بھی حضرت جبریل اپنی طرف مجازن نسبت کر رہے ہیں بیٹا اللہ دے رہا ہے مگر ذریعہ کون بن رہا ہے میں بن رہا ہوں جیسے ہم کہتے ہیں ملک الموت جان لے لیتا ہے تو جان تو اللہ لیتا ہے ذریعہ کیونکہ ملک الموت کو بناتا ہے اس لئے یہ مجازن نسبت کہلاتی ہے اس کی میں بہترین مثال دوں آپ کو جیسے ہم کہتے ہیں گاڑی پنچر ہو گئی ہے کہتے ہیں نا تو اصل میں پنچر گاڑی نہیں بلکہ گاڑی کا ٹائر ہوا ہے لیکن لغت میں جو ہے نا حضفیت کے چیزوں کو حضف کر کے دوسری چیزوں کی طرف نسبت یہ لغت میں ایک اورف ہے شارٹ کٹ بات کا تو اب جبریل علیہ السلام اصل تو یوں کہتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں اور اللہ تجھے اولاد دے گا میں ذریعہ بن رہا ہوں کیونکہ پتا تھا کہ وہ حضرت مریم توحید پرست ہے ان کو پتا ہے کہ یہ دے رہے کا مطلب یہ ذریعہ بن رہے ہیں جو توحید پرست ہوتے ہیں ان کے سامنے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو ان کو پتا تھا وہ سمجھتے تھے یہ سب سمجھتی تھی حضرت مریم تو یہاں بھی ایسا ہے کہ مجازن نسبت کی گئی ہے جیسے میں نے بتا ہے گاڑی پنچر کوئی گاڑی کا سے پنچر ہو گئی گاڑی چوری تو ہو سکتی ہے چھینی جا سکتی ہے پنچر نہیں ہو سکتی تو میں گاڑی کا ٹائر کرنا اچھا ٹائر بولو نا تو آپ کہیں گے میں تو تجھے اقل من سمجھتا تھا ٹائر میں نے اس لئے حضرت کر دیا سب کو بتا ہے ٹائری پنچر ہوتا ہے تو ایسے مجازن بہت چیزیں ہوتی ہیں تو قرآن میں بعض مرتبہ موجزوں کی نسبت براہ راست پیغمبروں کی طرف بھی کی گئی ہیں جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نبی نے کہا میں اس لئے دنیا میں آئے ہوں تاکہ جن چیزوں کو تم پر حرام کیا گیا ان میں سے بعض کو تمہارے لئے حلال کر دوں حلال کر دوں تو نبی حلال کر رہے ہیں حالانکہ نبی کے ذمہ حلال و حرام کرنا نبی کی طاقت نہیں ہے کیونکہ نبی کے بارے میں قرآن نے کہا آئے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میں تو خود اس وحی کا محتاج ہوں جو مجھ پر نازل ہوتی ہے مجھے تو خود جو اللہ کہہ گا وہ کرو تو حلال و حرام کرنا اللہ کا اختیار ہے لیکن چونکہ نبی واسطہ بنتے ہیں نبی کی زبان سے پتا چلتا ہے کہ حلال ہے اس لئے نبی کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے ورنہ حلال و حرام کرنا کس کا کام ہے تو یہ مجازی نسبتوں کو اٹھا کے ادھر فٹ کرنا اور اس سے شرک کا دروازہ کھول دینا یہ طریقہ چھوڑ دینا چاہیے اور دوسرا الزامی جواب یہ کہ اگر جبریل کو اختیار ہے تو پھر آپ نبی سے نہیں جبریل سے مانگیں پھر جبریل سے بھی اولادیں مانگیں جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے سکتے حضرت مریم کو تو ہمیں ایک گھٹکے پان کھالے والا کی نہیں دے سکتے عام آدمی ہمارے بچے تو یہی ہوں گے گھٹکہ کوئی کھایا کوئی کھایا کھایا تھا اس کے لئے جناب آپ نبی سے مانگ رہے ہو تو جبریل سے مانگو جن سے قرآن سے ثابت ہو رہا ہے تو پھر سوال یہی ہوگا کہ پھر کس کس سے مانگیں گے پھر جبریل نہیں ہے پھر تو اور درجنوں فرشتے ہیں پھر تو اتنے بزرگ ہیں لہذا یاد رکھو کبھی کسی کے دو خدا نہیں ہوئے یا تو ایک ہوا ہے یا ہزاروں ہوئے ہیں کس نے بھی شرک کیا جو توحید برس ہے اس کا ایک خدا جو مشرک ہے اس کے دو نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں تب ہی ان کو یا رسول اللہ بھی مدد یا علی بھی مدد یا غوث آزم بھی مدد پتہ نہیں کون کون ہے ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کس ٹائم پہ ہم نے کس سے مدد مانگنی ہے اس وقت کس کا ڈپارٹمنٹ ہے غوث آزم ادھر کو وہ کریں گے یہ کون کرے گا توحید پرس آدمی سگون میں رہتا ہے بھائی اللہ ہے اللہ کے علاوہ یہی نبی کی تعلیم ہے یہی کس کی تعلیم ہے ایک آخری بس بات نقل کر کے ایک بڑے عالم ہندوستان کی جیل میں تھے تو ہندو ایک پولس افسر آیا اور اس نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں یہ بڑے خوش کہ یہ تو بڑا ظالم تھا پٹائیاں لگاتا تھا چلو اس کو بھی اللہ نے اسلام کی سمجھ دی بولا بیسے کیا بجائے آپ اسلام قبول کرنا چاہ رہے ہیں ان کا خیال تھا کہ کہ مجھے خواب آیا ہے یا کوئی اچھی سی بات بتائے گا تو اس ہندو انسپیکٹر نے کہا کہ میں نے سوچا جہاں اتنے بھگوان ہیں ہمارے اتنے ہزاروں بھگوان ہیں دیوتاں ہیں بھگوان ہیں تو اللہ اور اس کا رسول دو بھگوان اور سی کمبخت یہ والا اسلام ہمیں نہیں چاہیتے اس نے کہا جا اتنوں کو پوجھ رہے ہیں تو مسلمانوں والا کبھی چلا تو وہی بات ہے مشرق کی بریکیں فیل ہوتی ہیں کڑائیوں والے کرتے بھی دیکھیں اگر ٹیلی ویجن میں ٹھیک ہے نا تو اس لئے بریک یہی لگا لیں صرف کس سے مانگنا چاہیے اللہ سے تو یہی اللہ نے ہمیں سکھایا یہی توحید ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ ہم و بحمدی کا نشہدو اللہ علیہہ اللہ انتا نستوفیر کا و نتوبو علیہ